ہمارے رخیم اسلام علیکم ڈیر میمبر زوم سٹاک مارکیٹ کازی نبیل کے ساتھ کے اپیسوڈ نمبر ون ہنڈرڈ سیوٹی نائن میں میں آپ سب کو خوش حمدیت کہتا ہوں آہ ٹوڈے اس ٹوئنٹی سیکنڈ ستمبر ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ون اینڈ ایٹیز وینس ٹی اور اگر آج کی مارکیٹ کی بات کرے مارکیٹ کی آج کی کلوزنگ ہوئی فوٹی فائیو تاؤزن فائیو ہنڈرڈ اینڈی سیون کی بنایا مارکیٹ نے فوٹی فوٹی فاؤزن سیون انڈرڈ اینڈ ایٹی ایٹ کا کیسی آر شیئرز کا ٹوٹل وولیمز کی بات کرتے تو فائیو ہنڈرڈ اینڈ ایٹی تری پوائنٹ سیون تری میلین شیئرز کا کاروبار آج کے دن جو ہے وہ آہ دیکھا گیا آگر آج کے ہم لوگ ٹاپ ایکٹی وولیم لیڈرز کی بات کرتے ہیں جن میں خاص طور پر ڈیبلو ٹی ایل ایس کر نائن نیٹورک بائی کو ٹی علی ایس کول سیلک بنک ڈیونٹی فوڈ ڈبل جی ایل جو ہے وہ شامل آئیں آہ ٹاپ گینرز کی بات کرتے ہیں آہ 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 ی آہ۔ آہ 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 ایس ٹاپ گینرز میں آہ انڈسٹری باکستان انچنیننگ کمپنی داؤت لارنز آہ دین ٹکس ٹائل باٹا پاکستان ال کوٹ سپیننگ آر کورما پاکستان ریلائز کورٹن سپیننگ میل آہ ٹاپ لوسرز کو دیکھنا تھے جس میں رفان میز نسلی وید پاکستان کولگیٹ فیلپس موریز سینو پاک اور شیلڈ کورپریشن جو ہے وہ شامل آئے گی آپ لوگوں کی طرف آ جاتے ہیں جیسے آجیو جی ریکویسٹ کی جاتی ہے جس کا بھی کوئیسٹن ہے ہینڈ ریس کی اپشن ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کا کوئیسٹن جب وہ میں لے سکوں گا یہ فیمل سیڈ سے کوئی کوئیسٹن نہیں ہے جی آجی علی جازبی لاہور سے آپ کو انمیوٹ کروں میں آج ایئر ٹنک میں تھوڑی سی ٹرائے کی تھی تو اس کب تاہیے جب پروفیٹ میں ہوں اس کو صبح سیل کرنا چاہیے ہیں ویچ سٹاپ لوس اس کو چلائیں جی آہ سر فیلال تو ابھی یہ نئی نویلی دولن ہے نا ابھی مارکین میں تھوڑے اس کے نخرے ہوں گے نا ابھی جائے گا تھوڑا سا اوپر آہ بہتر یہ ہے کہ آہ ٹریلنگ سٹاپ لوس کے ساتھ جو ہے نا اس کو چلائی رکھیں یہ سٹاٹنگ میں فیلال لو لو کا سٹاپ لوس لگائیں آہ پھر تھوڑا جو دو ایک دو گھنٹے گزر جاتے ہیں جو اس دن کا لو بنایا ہوتا ہے اسے ایک پیسہ نیچے رکھے پھر آپ اپنے سٹاپ لوس کو وارم بڑھ جا کے سیٹ کریں یہ تو جلدی نہ کریں اس کو بیچنے میں فیلال آہ جی تارک سب راول بینڈی صاحب کو انمیوٹ کروں میں سلام علیکم سلام سر میں ایک بات شوز رہا ہوں سر میں آپ کو جوائن نہ کرتا سر میں تو آج بلکل زیرو پہ ہوتا نا تو آپ کے قرمے تو اتنا لوس نہیں ہے تقریبا دس پندہ ازار میرے لوس ہو تو وہ لافق کمات ہوئی ہے تھی یہ تو آپ کی بڑا شکریہ ہے سر تو آپ کے میں ایسے فکرہ آ جاتے ہیں ہمیں بہت پیدا ہو جاتا ہم جلدی نکل جاتے ہیں بتائیں یہاں آپ جائے گا یہاں بھی نیچے بھی آئے گا اور جی آج تارک صاحب اس کو میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں ٹرپل جیل کی کیا پوزیشن ہے یہ ٹرپل جیل کی جو آج کی کلوزنگ ہوئی ہے وہ نائنٹین پوائنٹ سیون کس کی کلوزنگ ہے یہ اور یہ بہت اچھی سپورٹ پر یہاں پر کلوز ہوا ہے یہ اول تو امید یہ ہے کہ یہی سے اگر مارکیٹ نے اس کو سپورٹ کیا تو یہ واپس جو ہے نا واپس مڑے گا یہ یعنی کہ یہی سے باؤس بیک کرے گا یہ اور اگر یہ تھوڑا اور نیچے آ جاتا ہے یعنی انیس اربے سے نیچے نیچے کلوزنگ دے دیتا ہے تو پھر یہ اللہ خیر کرے سول اربے پر آ جائے گا یہ یعنی کم از کم تین اربے اس کے اندر سے نکل جائیں گے کل کی کلوزنگ اس کی بہت امپورٹنٹ ہے یہ اگر نائنٹین سے نیچے کلوزنگ دے گا یا انیس اربے کی بھی کلوزنگ دے دے تو پھر یہ بلکل سیدھ آئے گا سول اربے پر یہ تو وہاں پر یہ پھر لینے والا بنے گا یہ اس لئے فیلہ جلدی نہ کریں اس کو لینے میں یہ آج جی دانیال گور صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں اسلام علیکم سر علیکم السلام سر جی ایٹ لیم آج جو ہے اس نے سٹرانگ کھڑا رہا ہے مرکے پہ زیادہ گرہ بھی نہیں ہے تو اس کا پنچھنا تھا کہ اس کی کیا موہ آپ دیکھ بھی گا اور دوسرا آپ نے کہا سکتے ہیں اچھا پین پائلیس پان سو سے اوپر اگر مارکٹ ہے بھی تو اس کا ٹرم پوزیٹیو ہوگا جی کل مارکٹ میں کچھ پولیٹیوٹی نظر آ سکتی ہے جی آج سر بلکل جو ہے نا یہ جو لیول ہے مارکیٹ کے یہ بہت اچھی سپورٹ پر مارکیٹ کھڑی ہے جو آج مارکیٹ کی کلوزنگ ہوئی ہے الموز فورٹی فائی تاؤزن سکس انڈٹ کے راؤنڈ آباوٹ تو یہاں پر یہ مارکیٹ بہت اپنی اچھی سپورٹ پر ہے اور یہاں سے اگر اس کی یہ سپورٹ ٹوٹ کے مارکیٹ اگر اس سے نیچے کلوزنگ دے رہی تھی آج کے دن تو پھر یہ نا نہ کرتے بھی جو ہے نا پندرہ سو دوزار پوائنٹ بڑے رام سکون سے مارکیٹ کے اندر نکل جاتے یہ فیلال امید یہ کہ یہاں پر مارکیٹ ریزسٹ کرے گی اتنی جلدی نیچے نہیں آئے گی یہ آہ لیکن پتہ نہیں ہوتا سیلنگ پریشر کا جیسے آج لوکل ہے تو خوب سیلنگ کی اور فورنرز نے جو ہے نا آج بائنگ کی یہ تو اگر کل کے دن فورنرز سیلنگ کر دیتے ہیں اور لوکل بائنگ نہیں کرتے تو پھر ٹوڑا پرابلم ہو جائے گی یہ آہ تو یہاں پر جو ہے نا جہاں پر گل احمد کی بات ہے گل احمد اپنی سپورٹ پر کھڑا ہے نا یہ فیفٹی فور پائنٹ ایٹ فور اس کی بہت اچھی یہاں پر سپورٹ رہی ہے اور اسی لیول کو یہ بریک نہیں کر رہا جس ٹیم اس کا یہ نیچے کا لیول بریک ہوگا تب یہ نیچے آ جائے گا ففٹی وائن روپیس کے راؤنڈ باؤٹ جب تک یہ یہاں پر کھڑا ہے تو یہ بلکل سٹیبل ہے یہاں پر اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو ففٹی ٹری پائنٹ ایٹ زیرو کے راؤنڈ باؤٹ اس کا سٹاپ لاؤس بنتا ہے جب تک اس سے اوپر اوپر ہے تب تک کہ یہ بلکل سیف ہے یہ آج یہ فاروق صاحب آپ کو انویٹ کر رہا ہوں میں سلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا گئے جی والیکم سلام سر آہ میں اپریشیٹ کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کی گائیڈنس بڑی دبردست ہے کہ جس طرح جو ہے نا کافی لوگوں کو ناوسیس زیادہ ہو چکتے تھے تو اسے ہم آہ بچ گئے ہیں اچھا صاحب میرے ایک نیچے ہے تو میں اسے تقریباً میرا ٹو پوشنگ کے لاؤس تھا میں نکل گیا پھر اب وہ دوبارہ اس نے کلوزنگ میرے جہاں میری بائنگ کی اس سے ٹوینٹی پیسے اوپر دے دی تو میں یہ پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ بس میں یہاں پہ بھی خرید ہوں یا بھی انتظار کریں مارکٹ کا کہ تھوڑی سٹیبل ہو تو پھر خریدیں بس تینک یو ویری مچ جی آزار اس طرح ہے نا جی اے جیل جو نا یہ بھی اپنی بہت اچھی سپورٹ پر کھڑا ہے یہاں پر نا یہ فوٹی سیون پر جو ہے نا اس کا جو لیول ہے فوٹی سیون یہاں پر یہ اس کی بہت اچھی سپورٹ ہے یہ اس سے نیچے نہیں آتا یہ اس ٹاک یہ اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جو ہی فوٹی سیون کا لیول کروس کر کے یہ نیچے آیا تو واپس پاؤنس بیک کر گیا اوپر اور کلوزنگ اس نے فوٹی سیون سے اوپر اوپر یعنی فوٹی ایٹ پر اس نے کلوزنگ دی ہے تو جب تک یہ فوٹی سیون سے اوپر اوپر ہے تب تک یہ بلکل سیف ہے اس کو یہاں سے نکلا نہیں بنتا اس کے اندر سے اور جب کبھی یہ فوٹی سیون سے نیچے نیچے کلوزنگ دے گا تو پھر آپ کو جو ہے نا بیچنا بنے گا یہ والا وقت ہی آپ نے اس کو بیچ دیا اگر کل کے ٹائم جو ہے اگر پھر یہ آ جاتا ہے آہ تھوڑا سا نیچے فوٹی سیون پائنٹ فائی سیرو کے راؤنڈ باور تو اس کو بائے کریں یہاں پر یہ بلکل سٹرونگ کھڑا ہوا ہے اس کو زیادہ مارکیٹ سے فرق نہیں بڑے گا یہ کافی ٹائم ہو گئے یہاں پر یہ کانسولیڈیٹ ہو رہا ہے تو امید یہ ہے کہ اگر مارکیٹ اور بھی گرتی ہے تو یہ اپنی جگہ بس ٹیبل رہے گا یہ آجی علتا بھائی بین گوگ سے آپ کون میٹ کروں میں والیکم السلام مارکیٹ میں رہا ہے اسپیشلی فارنیو کامر رہا ہے کافی ریکاوری کیا سر بارہ سو پوائنٹ میں سے آٹھ سو پوائنٹ واپس ریکاور کیا مارکیٹ نے تو یہ تو کافی اچھا سائن لگتا ہے مجھے واللہ ہم آپ بہتر سمجھ دیں آئرہ سی بس کا کافی داون ہو چکا ہے مارکیٹ کمرہ حال اگر آپ نے دیکھا ہو آج آراؤاون میرے حال 30 میں جو میں نے چیک کیا مجھے ٹیکنیکلز گھتہ نہیں تو اب تو میں نے اس کو سر کچھ ریکاوری دینی چاہیے میرے حال میں اور دوسرا سر آج بڑا در چاہتا ہے نا بارہ سو پوائنٹ نیچے جا گئی انٹری لینے کا لیکن بار بار آپ کی ارفاظ وہی ذہن میں نا یہ نہیں آجی ہے فوٹی ٹو فوٹی ٹو سے مچھا سکتی ہے بس بارہ انٹری نہیں لی میں نے میں نے کہا چھوڑے آج جنے یہ موقع پھر کبھی آج جائے گا تو سر کل اس پر آپ کیسے دیکھنا سر یہ جو ریکاوری اس نے دیا مارکیٹ میں اور آرہ سائی ریکھیں ایک آرہ سائی سر تینکیو سر آجیل تابعی صرف آرہ سائی کی بیس پر جو نا یہ ڈسکی نہیں لیا جا سکتا کہ مارکیٹ جو وہ بہتر ہو جائے گی بہرحال جو مارکیٹ کی ٹیکنیکلی آج جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ کافی بہتر کلوزنگ ہوئی ہے یہ اور میں آخر میں اگر ٹائم ہمارا بچا تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ مارکیٹ نے کون سے مووئنگ ہے ایوریس کے قریب جا کے جہاں پر اس نے کلوزنگ دی ہے اور اچھی سپورٹ لی ہے اس کی نا تو بہرحال فیلال بہتر ہے مارکیٹ یعنی کہ اس سینس میں بہتر ہے کہ آج کی کلوزنگ کے ساب سے مارکیٹ بہتر ہے یہ لیکن جس طرح مارکیٹ کے اندر والیوم ویک ہے اور جو خاص طور پر جو ملکی ایک آنمی کی جو سیچویشن ہے وہ بھی ذرا اتنی اچھی نہیں ہے اور انٹرنیشنل جو علاج چاہ رہے ہیں آپ کو بہتر پتا ہے کہ ہمارے انٹرنیشنل علاج بھی فیلال جو ہے کافی خراب جا رہے ہیں جس طرح یہ یورپین جو ہیں ممالک کے کٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف آپ پروپاگینڈا اور سازشیں کر رہے ہیں جیسے ابھی پہلے نیوزنینڈ کی ٹیم عبیس چلی کی اور اب انگلینڈ کی ٹیم بھی آپ کی کھیلنے کے لیے نہیں ہے یعنی یہ گھڑ جوڑ بنایا جا رہا ہے اور پاکستان کو خوب دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم بھی سونے پر سواگے والی بات ہے نا ہم بھی اتنی نقمے بجائے اس کے کہ ہم اپنی اپنے آپ کو بہتر کریں امپروومنٹ کریں اور ان گورو کو دکھائیں کہ ہم کچھ ہیں لیکن ہم بھی جو ہے وہ الٹے کام کرتے ہوئے جو نا وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں نا ابھی جیسے کل جو بڑی خبر تھی کہ وزیراعظم صاحب کے جو خاص مشہیر ہیں وہ گور صاحب ان کو جو ہے وہ فارق کر دیا گیا نوکری سے بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ریزائن دیا لیکن حقیقت میں انہوں نے جو ہے وہ ان سے استیفہ وغیرہ لیا گیا اور وہ بھی کس وجہ سے اب یہ اندر کی پولیٹیکل خبریں کہ جو جو انہوں نے دو نمریہ کرنے کی کوشش کی آپ کے لینجی آگے پیچھے یہ ساری بھی وہ پولیٹسائز ہو جاتا ہے نا اور یعنی کہ یہ خود بھی ایسے کرتود کر رہے ہیں اوپر جو ہے نا جسے گورو کو یا بار والوں کو اور بھی ان پر پریشہ ڈالنے کا جا وہ موقع ملتا ہے ابھی وہ ایک اور کسی نے مجھے خبر شیئر کی تھی آہ انٹرنیشنلی جو انہوں نے یورپین کنٹری سے پاکستان پر مزید آہ اور بھی جو ہے وہ سینکشنز وغیرہ لگائی ہے اور جو نا اس کو جکڑے میں کرنے کے لیے اپنا پورا جال اور بھی بچھا دیا ہے تو اس سیچویشن میں فیلال ہماری جو ہے سٹاک مارکیٹ کا اوپر اٹھنا جو ہے جب اتنی بری بری خبریں ہوں تو فیلال یہ ہے کہ مارکیٹ ابھی کریکشن اور لے گی ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ والا نا جلدی اٹھنے والی نہیں ہے اور جب والیم جنریٹ ہونا شروع ہو جائے اچھے سے ابھی تو آج بھی تقریباً نورمل والیم جنریٹ ہوئے مارکیٹ کے اندر اگر آپ کے یہ وٹی ایل اور سلک بینک اور یہ چھوٹے موٹے سٹاکس کا والیم نکال دیا جائے تو پیچھے تو والیم بچتا ہی سٹاک مارکیٹ کے اندر یہ تو یہ جو اتنا کام والیم ہے یہ بہت ہی خطر راک اور ڈینجریس ہے مارکیٹ کے لیے نا آجیر فان میو صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں آسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ آج سر مجھے نیٹسول کا پوچھنا تھا یہ ون ففٹی ایٹ کی بائنگ کر کے اور میں نے ون فورٹی فائی پہ نکال دیا ہے تو آب یہ ون تھرٹی سیون پہ ہے تو یہاں پہ دوبارہ پک کرلوں یا اس کو ابھی رہنے ہی دوں جی کیونکہ صاحب فارنر جیسے بتا رہیں گے یہ تو نکل رہے تھے اور آج آپ بتا رہیں گے یہ واپس آگئے ہیں بائنگ کرنے تو یہ دوبارہ نکل جائیں گے یا بیٹھیں گے یہ لوگ آج سر وہ کتھر بیٹھیں گے یہ فیلال جو ہے نا وہ بھی آنے والے دنوں میں پھر سلنگ کر لیں گے نا آج آپ اگر فیلیپی کا ڈیٹا دیکھے تو آپ کی فورن کی بائنگ ہوئی ہے وہاں پر تو جہاں پر ابھی نیٹ سول موجود ہے سر یہ تو بلکل اپنی اچھی سپورٹ پر کھڑا ہے نا اگر یہاں سے یہ بریک ہو جاتا ہے مزید وان تھرٹی نائن سے بریک ہوگا تو یہ آئے گا وان ٹوانٹی نائن پر اور وان ٹوانٹی نائن بریک کرے گا تو یہاں جائے گا ایک سو پانچ روپے پر فیلال جو ہے ابھی نیٹ سول کے اندر انٹری نہیں بنتی یہ فیلال کسی سٹاک کے اندر انٹری اس سرہ کھل کے نہیں بنتی یہ اگر آپ کسی کے اندر انٹری لینا بھی چاہتے ہیں بلکل معمولی سی کوانٹیٹی میں چسکا پورا کرنے کے لیے لے سکتے ہیں ادر وائز بلکل آپ آوائیڈ کریں فریش بائنگ سے یہ اور نیٹ سور کے اندر بھی بلکل ہو سکتا ہے نیٹ سور یہاں سے نیچے گرے یعنی یہ اگر یہ سپورٹ کال اس کی ٹوٹ جاتی ہے آنے والے دینوں میں ہی ٹوٹ جاتی ہے ایک ہفتے کے بعد ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہی والے لیول جو میں نے آپ کو بتائیں وہاں پر ہی آئے گا یہ تو وہ بیسٹ لیول ہوں گے اگر یہ آنے والے دنوں میں ایک سو پانچ شیئر پر اگر آ جائے تو یہ کتنا بیسٹ ریٹ ہوگا ایک سو پانچ شیئر تو اس کے بعد جب یہ دوبارہ ڈیٹ سو پر جائے گا تو آپ کو فیفٹی پرسن گین بھی دے گا یہ تو فیلال جلدی نہ کریں کسی بھی سٹاک کو بائے کرنے میں ادھر یہ مارکیٹ کہیں نہیں جا رہی آج اگر آپ نے نہیں لیا تو یہ نہیں ہوگا کہ آگے ایک مہینے کے بعد یا چھ مہینے کے بعد آپ کو سودا نہیں ملے گا یہ مارکیٹ چلتی رہی اسی طرح کر کے یہ اور یہ بہت اچھے لیول پر مارکیٹ آ رہی ہے اور اچھے چھے سٹاک بڑے ڈسکونٹ ریٹ پر آنے والے اور آپ ہی رہے اور یہاں پر صحیح ٹائم ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ کو جا بس دے کر سٹاک پر نظر رکھی جائے ان کے لیول سے پریزن میں رکھے جائیں جو ہی اس لیول پر پہنچے تو رکھ کے تھوڑا مارا جائے وہاں پر یہ یعنی وہاں پر اٹھائے جائے مال کو یہ آج جی السلام علیکم قائل صاحب علیکم قائل صاحب فرص سے تو بہت بہت شکریہ آپ نے بہت بڑے لاز سے مجھے بچے زیادہ لیا کیونکہ ٹریٹ میں میں نے اچھی والی کونٹیٹی اٹھائی ہوئی تھی نا اب دوسرا یہ ہے کہ جو میری اطلاع کے مطابق ہے آج عوام کو سب کو لولی پاپ دیا گیا ہے لگ یہی رائے کہ کل مرکیٹ پھر مائنس میں جا رہی ہے اب آپ اس کے پر بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں آپ ذرا یہ چیزیں صحیح والیم کے حساب سے آپ دیکھ کے بتائیں اور سگنٹرے یہ کیا کہتے ہیں انڈیکیٹر کے حساب سے آپ بتائیں کہ کیا آپ کو چاس لگتا ہے اگر آٹھ چھے سو پوائنٹ یہ نیچے آئی ہے بیک اس نے مارا ہے آٹھ سو پوائنٹ تو میرے حساب سے کل یہ پھر چار سو پوائنٹ کر کہ وہ اپنا ہزار کا جو ہزار ون تھوزنڈ مائنس میں اپنا چلی جائے گی اس کا ذرا مجید اپنا آجی سر فیرحال مارکیٹ جو ہیں اسی طرح یہ نا مارکیٹ میں جو والیم ابھی بار بار وہی بات کرو کہ مارکیٹ ابھی صحیح نہیں ہے ہماری نا اس طرح صحیح جو تب ہوگی جب یہ دوبارہ فوٹی سیون تھاؤزنڈ کا لیول کروس کرے گی یہ پھر ہم کہیں گے کہ مارکیٹ یہاں پر بہت زبردست ہوگی یا کم از کم قریب قریب فوٹی سیس ساؤزنڈ ٹو ہنڈرین ٹوئنٹی فائیف جہاں پر ہم نے ایک لیول رکھا تھا کہ وہیں سے مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے اچھے والیم کے ساتھ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ اب ریکاوری کی طرف جا رہی ہے یہ آج تو مارکیٹ نیگٹیف کلوز ہوئی کال اگر یہ پوزیٹیف کلوز ہوتی ہے اور پھر اگلے دن پھر پوزیٹیف کلوز ہوتی ہے پھر کنفرمیشن آئی گی کہ اب یہ سٹاک مارکیٹ ٹھیک ہونے والی ایک دن کی پوزیٹیفٹی سے ہم کسی صورت بھی جو وہ گیس نہیں کر سکتے جیسے کل آپ نے اگر میرا پروگرام دیکھا ہوگا تو لوگوں نے کہا کہ جی ایزگرڈ نائن کو جو ہے اپر لاک لگ گیا یہ کیا ایزگرڈ نائن کو واپس لے لینا چاہیے یہاں پر ہمیں اس کو بائے کرنا چاہیے یہ آپ نے سوال سنا ہوگا کل کے زوم سیشن میں یہ اب کیا ہوا ایزگرڈ نائن کے ساتھ کل بڑا اپر لاک کیا ہوا تھا آ جا کے نیچے جا کے لگا یا نہیں لگا نیچے جا کے یہ اور اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ نیچے آ رہا ہے یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے اور شاید لوگوں نے یہ بھی باتیں کہنا شروع کر دی تھی کہ جی کاریس آپ تو کہہ رہے تھے ایزگرڈ نائن اٹھار روپے پر آ سکتا ہے تو دیکھیں اس کو اپر لاک اور پھر میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس کی ایک کینڈل سے آپ لوگ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی سٹاک اگدم سے نیچے نہیں آتا بیچ میں تھوڑی سی اس کی اپ سائٹ کی کریکشن ہوتی ہے جیسے ڈاؤن آئے گا تھوڑا اوپر بھی جائے گا تو ایک دن اوپر کے بعد آج پھر جا کے ادھر ہی جا کے لگا جہاں سے یہ سے اٹھا تھا پیسے پر یہ تو مارکیٹ ابھی نیگٹیو کلوز ہوئی ہے اگر کل مارکیٹ پوزیٹیو کلوز ہوتی ہے اچھے کینڈل کے ساتھ یعنی چار پانچ سو پوائنٹ مارکیٹ پلس کلوز ہوتی ہے اور پھر اسے اگلے دن پھر پلس کلوز ہوتی ہے پھر یہ سائن ہوگا کہ مارکیٹ اب ریورس کرنے جا رہی ہے یہ ابھی ایک ہزار پوائنٹ گرا کے چار سو پوائنٹ اوپر کر کے آپ لوگوں کو خوش کر دیا جی ہے مارکیٹ بہتر ہو گیا دیکھیں جی ریکاوری آگیا مارکیٹ کے اندر اس کو ریکاوری نہیں کہتے ہیں اس کو سی دی سی دی ٹرائپنگ کہتے ہیں یہ تو بہتر یہ ہے جیسے آپ لوگوں کو کالی کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے جو سٹاکس ہیں فیلال اس کو نکالنے کی کوشش کریں اور پیسہ سمال کر رکھیں یہ پیسہ جس کے پاس ہوگا ساری گیم اس کی ہاتھ میں ہوگی یہ تو جلدی بلکل بھی نہ کریں بھائی کرنے میں کوئی بھی سٹاک یہ نہیں ہوگا کہ اب اگر ابھی آپ بھائی نہیں کریں گے تو وہ سٹاک اوپر چلے جائیں گے ادھر اتنی کوئی قیامت نہیں آگی آہ ادھر آپ کے کرزیں ختم نہیں ہونے والے ملک کے ایک دو دن میں یا آپ کی جو ڈی پی بڑھ نہیں جائے گی یا پیٹرول پرائیسی یا انفلیشن کم نہیں ہو رہی یہ آلات فیلال اسی طرح دو چار مینوں تو کم از کم یہ کرائیسی چلتے رہیں گے یہ اور جیسے انٹرنیشنل پریشر چاہ رہے ہیں یہ بھی چلتے رہیں گے یہ تو تب تک جو ہے نا جائے ایشو کلیر نہیں ہوتے تب تک مارکیٹ بھی سیدھی نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے مارکیٹ جو ہے یہ آپ کے سٹاک اور بھی ڈسکاؤنٹ ریٹ پر آپ کو ملنا شروع ہو جائیں اور اگر یہاں سے مارکیٹ بہتر ہوتی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک دم سے آپ کا نیٹ سو دو سو پر چلا جائے گا آپ کا گندارہ جو ہے چھوٹا گندارہ ڈیڑھ سو کر جائے گا بڑا گندارہ تین سو کر جائے گا پاک سزوک کی ساڑھے تین سو پہنچ جائے گی ابھی ایک ہفتے کے اندر اندر ایسی جو ہے نا تیزی آپ بلکل بھی نظر آئے گی آپ لوگوں کو یہ تو فیلال کیا سمبھالیں اور اچھے سٹاک کو نیچے باٹم پر ان کی نظر رکھیں بس وہاں بر پہنچ جائے ایڈ کریں بس اس میں لینے اس کو پھر چی اور فال صاحب اگر یہ آنے والے دنوں میں ایک سو بائیس پر نہیں رکھتا تو پھر یہ رکھے گا کم از کم ایک سو ٹھانہ روپے پر اور اگر ایک سو ٹھانہ پر بھی نہیں رکھتا تو اس کا آخری جو پوائنٹ ہے وہ ایک سو دس روپے وہاں پر جا کے یہ رکھے گا اور وہاں پر پھر آپ نے اس کو بائی کرنا ہے صحیح جو بائنگ ہوگی اس کی ایک سو دس ایک سو بارہ روپے کے قریب ہوگی یہ بس آجیز عزیز چرانیہ صاحب آپ کو انمیوٹ کرو میں سوال غزہ کیسا مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر میں ٹی آر جی یہ میں نے دو دن پہلے وان ایٹی کے سائل کیے پھر وان سوینٹی مارکٹ گر کر یہ وان سکسٹی وان ٹھٹی وان ٹھٹی پیسہ پہ آگئی اور پھر یہ مارکٹ نے دوبارہ ریکاور کیا اور یہ مارکٹ بند بھی تقریباً وان سکسٹی نائن کے آس پاس ٹیک ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ اس کی جو نیوز آج تھی ہے اگری ڈی سیکریٹیز دولوں نے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس شیر کی کی وجہ جو ہے جو آہ ریسرچ چین کی کوچھ چار سو تیرہ روپے ہے اور اگر یہ مینیمائز بھی کیا جائے تو تین سو روپے سے کم اس کا ریٹ نہیں بنتا ہے تو آپ کے خیال میں اس کو آہ بائی کیا جائے یا تھوڑا رکا جائے یہ مزید پریشر دے کی نیشے آ سکتا ہے جی آجی سر بلکل اس کو لے سکتے ہیں نا ایٹی آر جی کو لے سکتے ہیں لیکن فیلال ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ابھی جب تک مارکیٹ رکھتی نہیں ہے تب تک تو فیلال اس کو لینا نہیں بنتا ہے ابھی میرے صاحب سے یہ سلسل کریکشن زون میں چل رہی ہے اب پچھلے دنوں جو اس نے ہائی بنایا تھا ہائی بنا کر ابھی تک یعنی کہ اپنے اس ہائی کو کراس نہیں کر پایا جو اکیس اپریل دو سار اکیس کو جو ہے اس نے ایک ہائی بنایا ہاتا یہ ٹھیک ہے تو اپریل سے لے کر ابھی تک یہ بلکل سائیڈ ویس میں چاہ رہا ہے اور ہیسا ہیسا نیچے آ رہا ہے آج بھی اس کی نیگٹیو کلوز ہوا یہ ون سکسی نائن پائنٹ تری نائن پر اس کی کلوزنگ ہوئی ہے یہ تو اب یعنی کہ اس کی صورتیں یہ ہی ہیں کہ یا تو یہ دوبارہ کراس کرے ون ایٹی سیکس زیادہ پیسے نہیں ہے بیس پچیس رو پہ ہی بنتے ہیں اگر تو بیس پچیس رو پہ یہ کراس کر جاتا ہے اور اپنے ایک بریک آؤٹ دیتا ہے ون ایٹی سیکس جو کنفرم کرے گا ہمیں کہ وہ جو ایک ایٹی والے ریسرچر جو بات کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہے یہ واپس اوپر جانے کے لیے تیار ہے یہ فیلال فور دا ٹائم بینگ جو ہم اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے کیونکہ مارکیٹ فیلال اس کو سپورٹ نہیں کر رہی جیسے مارکیٹ اگر نیچے آ رہی ہے تو اس کی ایک سپورٹ ہے فیلال ون فیفٹی نائن روپیز پر یہ اگر یہ ون فیفٹی نائن پر آ جاتا ہے اور یہاں پر آکے روک جاتا ہے تو وہ سکتا یہاں سے بانس بیک کرے لیکن اگر یہ ون فیفٹی نائن پر بھی نہیں رکھتا تو یہ پھر آرام سپون سے ون فورٹی کے قریب آئے گا اور وہاں پر جا کے اپنا ایک بیس بنائے گا یہ تو وہاں پر پھر ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ کو یا تو ون فورٹی کے راؤنڈ آباؤنڈ اس کو بائی کریں یا ون ایٹی فائیف کروس کریں تاب بائی کریں انویسمنٹ پوائنٹ کے ساتھ اور یہاں پر آگے یہ جو پوزیشن ہے یہ بلکل آہ لٹکا ہے بیچ میں یہ ہینگنگ پوزیشن ہے یہاں پر یہ تو یہاں پر نہ اوپر والا ہے نہ یہ نیچے والا اور یہ کافی ٹائم سے اپریل سے لے کر ابھی ستمبر ہو گیا کم از کم نہ نہ کرتے چھے مہینے ہو گئے تو یہ ایک خاص رینج میں جو ہے وہ موو کر رہی ہے تقریباً ون فیفٹی سے لے کر آپ کہہ لے کہ جی ون ایٹی کے درمیان درمیان یعنی یہ بیس تیس روپے کے درمیان درمیان یہ چل رہا ہے یہ تو یا تو اس کو بریک آؤٹ اوپر کا دینے دیں یا اس کو بریک ڈاؤن نیچے کا دینے دیں پھر اس کی پوزیشن واضح ہو جائے گی یہ آہ بہرحال یہ ہے جو رپورٹے اس طرح کی رپورٹے آتی ہے اس کو میں مانتا نہیں ہوں اگر اس طرح کی رپورٹے سچی ہوتی تو سارے لوگ باقی سب کچھ بیج کریں انہی لوگوں پر ریلائبر کرتے ہیں اگر ان کی رپورٹے ہی سچی ہوتی تو لوگ فوراں ان کی رپورٹ آتے سار ہی جو ہے اپنے پاس دبا کے راک لیتا اور کسی کو اس کے ساتھ شیئر ہی نہ کرتے کہ جی ایک اے ڈی کے ریسرچر جو کہتے ہیں وہ بالکل انڈر پرسن صحیح ہوتا ہے یہ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ان کی رپورٹے آتی ہیں وہ ٹکے لگ جاتے دس میں سے کوئی ایک کا ٹکا لگ کیا تو ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ ایسی طرح ہی رہے ہوتے ہیں یہ اول تو اگر انہی کو یقین ہو اے ڈی والو کے ریسرچر کو یقین ہو کہ جی یہ واقعی سٹاک اوپر جانے والا ہے تو یہ جو ہے یہ کسی کو لینے ہی نہ دے ٹی آرزی اور خود ہی بائے کر کے اس کو ادھر تک پہنچا کے چلے جائے لوک ٹو لوک اور آپ کے جو ہے نا یہ جو ٹرمینل ہے یہ بھی بلوک کر دے تاکہ اور کوئی اس کو خرید نہ سکے یہ اگر ان کے بس میں ہو ان بروکر فرمز کے یہ جتنے بھی بروکر فرمز ہیں اگر یقین کریں کہ اگر ان کے بس میں ہو کہ یہی سٹاک فارکیر سے صرف پیسہ کما سکیں تو یہ اپنے دفتر بند کر کے نا بلکل تالے لگا کر اندر ہی اندر یہ ساری گیم کریں اور آپ کو بھی اسے بلکل دور ہی رکھیں یہ آج تک کس بروکر نے جو ہے جو پروپر بروکر ہے ریسرچر کی نہیں میں بات کر رہا کس نے جو ہے وہ سیدھی بات کسی کو بتائی یہ میکسیمم تو میرے میمبر میں وہ ہیں یہ ہمارے سٹاک فسے ہوئے اور یہ کس وجہ سے بروکر نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ لے لے یہ اوپر جائے گا تو وہ اوپر جانے کے وجہ بچائے بچارے کو سب کو ٹرپ کیا ہوا ہے نا تو الٹا انہوں نے اپنے مال بیچنے کے لیے ایسی خبریں شیئر کرتے کہ وہ ان کا اپنا مال نکلتا رہے اور آپ لوگ اس کے اندر ٹرپ ہوتے رہے ان کی تو جو ہے نا دکان چل رہی ہوتی ہے ان کا تو کروپار بند نہیں ہوتا نا کوئی لے گا بیچے گا ان کے تو آہ بینک بیلس بڑھتے جا رہے ہیں آجی وکار رہی سب سپینس آپ کو انمیٹ کرو میں السلام علیکم سر جی والیکم سلام سر لنگجو پیل میں میں نے لوس جو ہے بوک کی ہے تین لارک پندرہ زار ٹھیک ہے وہ تقریب میں میرے پاس کافی شیئر پڑے ہوئے تھے وہ آج میں نے بیج دی کیونکہ وہ کافی نیچے جا رہا تھا دیجو ہی میں نے لیا اس طب سے لے کے اب تک دو تین چار دیچ چار دیچ چار تیسے نیچے جا رہا تھا اور آج وہ کافی نیچے گیا ہے میں نے ٹو پائنٹ نائن نائن پر میں نے پیل کیا جو میرے پاس تی پی ایل پی کے بارے بتا دے ہو گی دس ہزار شیئر میں پاس کھڑا ہوئے تو چار سے لوس جا رہا ہے اس کے بارے میں بتا جائے کسے بھی نکال دیا جائے جی آج جو ہے نا ٹی پی ایل پی فیل جو ہے نا یہ آئے گا نیچے کم از کم جو ہے نا ففٹی سیون فٹی ایٹ کے راؤنڈ بورڈ اور یہ کافی اپ اوپر نکل گیا ٹی پی آپ کا یہ تو کوشش کریں اگر آپ نے لوس اپنے کور کرنے تو کسی ایسے سٹاک میں جانے کی کوشش کریں جو باٹم میں ہو یہ اب ٹی پی ایل پی بھی اوپر اگر یہاں سے ٹی پی ایل پی نے بھی ریورش شروع کر دیا تو پھر اور بھی آپ کو جانا وہ لوس ہو سکتا ہے یہ تو جب تا یہ ٹی پی ایل پی ساٹھ روپے سے اوپر اوپر ہے تب تک تو یہ ٹھیک ہے اور اگر یہ ساٹھ سے اترنا شروع ہو گیا نیچے تو پہلے یہ ففٹی سکس پر رکے گا پھر جا کے فورٹی سکس پر رکے گا پھر جا کے تھرٹی فائی پر آئے گا اور جا کے پھر تئیس پر آئے گا یہ سارے اس کے نیچے سپورٹ کے لیول میں نے آپ کو گناہ دیا یہ تو اول تو اس کو یہاں پر فیلال یہ قریب قریب ہی رکے گا میرے ساب سے ففٹی ایپ ففٹی نائن پر اس کی سپورٹ ایک اچھی سپورٹ ہے یہ تو بہتر یہ ہے کہ اگر مارکیٹ اس کو سپورٹ نہیں کر دی اور آپ کو لگے یہ سکسٹی سے نیچے آنے والا ہے تو آپ اسی ٹائم میں جو ہے نا اس کے اندر سے نکلنے کی کوشش کریں یہ باقی اگر آپ نے ڈیبلو ٹی ایل بیچا تو کوشش کریں اگر ڈیبلو ٹی ایل یہ ہی آپ کا ڈائیر پیپر آ جاتا ہے تو وہاں پر پھر اس کو ایڈ کرنا شروع کریں یہ اس کا پیسہ اسی میں رکھیں یہ نہیں ہے کہ اس کا پیسہ نکال کے کسی اور میں جانے کی کوشش کریں ورنہ آپ کے لاؤسس گورن ہی ہوں گے پھر یہ آجی جابر صاحب ایسلا باز سے آپ کو انمیٹ کرو میں آجی جابر صاحب آہ کمران بیق صاحب ہے سعودی ارابیہ سے جی اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب علیکم صاحب علیکم صاحب صاحب آپ کے ایڈوائز مطابق کے بیسے تو میں نے تھوڑا زیادہ کیا دو پندرہ پٹیشن لاؤس تھا وہ بھی میں نے سارے سے لاؤٹ کر دی اوورال میرے پاس تقریباً تھریٹین پائنٹ سمتھنگ صاحب صاحب علیکم اللہ علیہ وآلہ لیکن فسا ہو وہ میں اس کو نہیں چھڑا میں نے تو وہ آپ یہ ایڈوائز یہ اس کو کیا کریں گوڑ رکھوں سیل آٹ کر دوں کنزار کروں اس پر بزا دے ہو گئے باز مل کر میں نے سارا نکال دی ہے جی آجی سر ایکسائیڈ فیلال آپ نے نہیں بیچنا جتنا آنا تب وہ آگیا نیچے آپ آنے والے دنوں میں ایکسائیڈ یہی سے جو نہ باؤنس بیک کرے گا یہ یہ جو آج 355 کا لیول آیا اور خاص طور پر جو مجھے اس کے ڈیورجنس نظر آ رہے ہیں وہ قدر بیٹر ہے یہ اب ایکسائیڈ کو نہیں بیچنا ایکسائیڈ کو رکھی رکھیں یہ اس کے اندر لاؤس نہ کریں یہ اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوگا اگر مارکٹ اور بھی نیچے آتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اور بھی زیادہ نیچے آنا چاہیے یہ یہاں پر جو کھڑا ہے بس یہ اپنی بہت یعنی کہ سٹرونگ قسم کی سپورٹ پر آپ آ کے روک کیا یعنی یہ 355 350 کا جو لیول ہے اور یہ اس کے یعنی کہ اچھے لیول اس کو سمجھے جاتے ہیں یہ بس آپ اس کو اصلاح رکھے اور اس کو نہ بیچیں باقی آہ لاؤسیز کے لیے جو ہے فیلال تھوڑا صبر کریں انشاءاللہ آپ کو موکے ملیں گے جو جس ٹاک بٹا میں آئے ہوئے تیرہ پرسنٹ چودہ پرسنٹ کا لاؤس کچھ کوئی لاؤس نہیں ہے یہ والا میرے ساب سے اور یہ فوراں ریکاوریبل ہے یہ اگر لاؤس بٹ جائے ساٹھ پرسنٹ چاس پرسنٹ وہ ذرا ٹائم لے گا آپ کو ریکاور کرتے ہوئے ابھی تو آپ کے پاس بہت اپورچنیٹیز ہیں آپ فور اگزامپل ہم بات کر لیتے ہیں اگر یونیٹی کی بات کر لیتے ہیں یونیٹی اب بتیس پر آ گیا یہ اور اگر دو دن میں یہ تیس اٹھائیس روپے پر آ گیا تو آپ اٹھائیس تیس پر اگر آپ اس کو بائے کر لیتے ہیں اور کم بھی آپ کا بیچ میں آ جائے گا یہ تو بہر حیل آپ نے اچھا فیصلہ کیا اور اس کو فیلال ایسی سیچویشن میں یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنا کیش سمال ہے یہاں پر یہاں پر وہی لوگ مار کھاتے ہیں جو اس آنڈی طوفان یہ ہی سمجھے آنڈی طوفان چال رہا ہے اور اس میں ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی نہیں چی کوئی نہیں ہوتا جی میں نے بیٹھا ہوں ادھر دیکھتا ہوں یہ کیا کرتی ہے مارکیٹ وہ مارکیٹ وہ سارا کچھ اٹھا کے لے کے جاتی ہے اس نے جو جھوپڑی بنای ہوتی ہے وہ بھی وہ کھاڑ کے لے کے چلی جاتی ہے اس کی پھر آجی ملک شویف صاحب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں اسلام علیکم سر والیکم السلام سر پی ایسو کے بارے میں پتہ کرنا چاہ رہا ہوں میں ایٹ تھاؤزن شیئر ہے میرے پاس ڈو ٹوئنٹی کا ابھی مزید اس میں میں ایڈ کس ریٹ میں جا کے کروں سر فیلال جو یہ کھڑا ہے نا اپنی سپورٹ پر یہ آکے کھڑا ہو گیا نا یہ ٹو زیرو ون پر یہ اور اگر آپ یہاں سے یہ نیچے اترنے کی اگر اس نے کوشش کی تو یہ اہنا نہ کرتے بھی جو نا اس کے جو اپلے لیول ہوں گے وہ تقریباً بنیں گے وان ایٹی فور وان ایٹی فائف کے راؤنڈ اباؤڈ یہ لیکن جب تک یہ کہیں جا کے کھڑا نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے اس کو فیلال بائی نہیں کرنا یہ کھڑے ہونے کہ یہ آپ کو کہاں کیسے پتا چلے گا جہاں پر اس کا نیچے جانا رک جائے گا یہ آج بھی یہ تقریباً نیگٹیو کلوز ہوا اور اگر کل کے دن مزید نیگٹیو ہی کلوز ہوتا ہے یا کوئی ایسے دن ہو جائیں گے جس میں یہ نہ نیگٹیو ہوگا نہ پوزیٹیو بلکل چھوٹے بینڈ میں موف کرنا شروع کر دے گا جو یہ شو کرے گا کہ اب یہ یہاں پر اپنی بوٹم بنانے جا رہا ہے فیلال اگر یہ یہیں پر بھی رک جاتا ہے اس سے مزید نیچے نہیں آتا یہاں پر بھی اپنی اچھی سپورٹ پر آئیے دو سو روپے سے اوپر اوپر بالکل اپنی اچھی سپورٹ پر آئیے لیکن اگر یہ دو سو روپے کو بریک کرے گا تو پھر یہ وان ایٹی فور کے راؤنڈ آبورڈ اس کو رکنا چاہیے یار صورت یہ اور اگر وان ایٹی فور کو نہ رکا تو پھر یہ جا کے ایک سو ساٹھ روپے پر جا کے رکے گا یہ وہاں پر پھر یہ فریش بائنگ بنے گی اس کے اندر یا ایڈ کرنا بنے گا جو بھی آپ کرنا چاہیے اس کو یہ آجی عبداللہ سمرہ صاحب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں سلام علیکم سر والیکم السلام آہ سر ڈیپ ٹو ایکویٹی اور ڈیپ ٹو ایسٹس میں آہ فرق تو بتا دیں آہ سر اس پر میری ڈیٹیل ویڈیو بنی ہوئی ہے نا وہ آپ دیکھیں ویڈیو جو ہے نا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پروپر ایک ٹاپکس ہیں یہ یعنی پورے پورے ان کے لیکچر ہے نا تو یعنی کہ یہ ہوتا ہے موٹا موٹا یہ ہم بات کریں کہ کمپنی کے پاس ایک تو کمپنی کے ایسٹس ہوتے ہیں اور دوسرا جو آپ لوگوں نے کمپنی کے اندر پیسہ لگایا ہوتا ہے تو بہت لوگ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ اپنے ایسٹس کی بیس پر جو ہے وہ کسی بینک سے جو ہے لون لیتے ہیں وہ جو لون کی پوزیشن ہوتی ہے وہ ڈیٹ ٹو ایسٹس ہوتی ہے پھر آپ کو پتا ہے یہ ایسٹس کی اور ایکویٹی کی یہ جو ایک ریشو ہوتی ہے وہ بھی ساری میں نے سمجھا ہی ہے تو بہتر یہ کہ آپ میرا کمپلیٹ وہ لیکچر اس کو دیکھیں سارا کنسیپٹ جو آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ آجی امران صاحب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں آجی امران صاحب سر جی میں نے پوچھنا تھا کہ آٹو موبائل کا جو سیکٹر ہے نا سر یہ تقریبا ٹوئنٹی ٹوئنٹی پرسنٹ ایٹ لیسٹ نیچے آ گیا ہے تو اس میں انٹری بن سکتے ہیں سر جی سر کوئی پارٹیکولر سٹاک کی بات کریں نا کس کے اندر آپ انٹری لینا چاہتے ہیں سر جنرل ٹائر اور جی چینائی مگر جی چینائی جو ہے نا سر اس کی چھٹ جب میں نے دیکھی تو فیوٹی سیون سے یہ ہوا آپ نے چاہتے ہیں سر میں چاہتا تھا کہ بنتی جو ہے جی آ سر فیلال تو ان کے اندر انٹری نہیں بنتی نا پیچھے آپ کی نوائس بھی بہت زیادہ ہے آ سر فیلال جی اچھنائی کے اندر انٹری نہیں بنتی فیلال آج بھی یہ نیگیٹیو کلوز ہوا یہ آپ کا جی اچھنائی اس پورے ویک کے اندر پورا ایک ڈاؤن ٹرینڈ جو ہے اس کا چاہ رہا ہے اور آج بھی یہ جی اچھنائی بلکل نیگیٹیو کلوز ہوا اور نیچے جا کے بند ہوا یہ فیلال جو ہے یہ تقریباً اپنی ساری قریب قریب کی جو نیچے والی سپورٹ ہے یہ توڑ کر نیچے آ گیا یہ اور جو یہ انڈیکیٹ کر رہے کہ آنے والے دنوں میں نہ نہ کرتے بھی کم از کم ڈیڑھ سو روپے کے قریب قریب اس کے آنے کے چانس جو ہے وہ موجود ہے اس کے سپورٹ نہ کیا تو بہتر یہ کہ فیلال اس سے دور ہے اور جب تک جنرل ٹائر جو ہے اس کا بھی بتا دیتا ہوں کہ جب تک کم از کم وہ ایٹی کا لیول کروس نہیں کرتا تب تک اس کے اندر فیلال انٹری نہیں بنتی یہ آجی محمد زائد صاحب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام حلی صاحب میں ڈیڑھ ماہ پہلے آپ کے ساتھ ٹیچ ہوا تھا فرس ٹیم آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے پاس کیش پڑھا آپ خوش نصیب ہو نا لیکن میں نے پھر بھی گلتی کی میں انٹری لیتا رہا اور پس سارا نقصان کرتا رہا آج سارا کچھ بیج کے بیٹھا ہوں اور اچھا خاصہ نقصان کر کے بیٹھا ہوں آپ کا کیا مشراب جو نقصان ہوگا ہے اتنی پیمٹ اور ڈال لوں انہی پیسے سے ریکاور کروں نا جی آہ سر پیسہ کتنا ڈالا تھا اور نقصان کتنے پرسنٹیج کا ہوئے آپ کا تقریباً ڈیڑھ ملین تھا اور اس میں جو ہے نا چار پانچ لاکھ ہوئے اس میں آپ پرسنٹیج دیکھیں نا کتنے پرسنٹ آپ کا لاؤس بنتا ہے نا جتنے پرسنٹ لاؤس بنتا ہے آپ اتنا پیسہ اور کا ڈال سکتے تو اتنا پیسہ اور ڈالیں تب جا کے یہ ریکاوری ہوگی آپ کی یہ اگر آپ انہی پیسوں سے ریکاور کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ تھوڑا سا ٹائم جب وہ زیادہ لگے گا اور تھوڑا مشکل بھی ہے یہ لیکن کوشش کریں کہ جس طرح یہاں پر سمجھایا جاتا ہے اور جس طرح آپ کو الیٹس بھیجے جاتے ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں اور خود سے جو ہے ایڈوینچر کرنے کی مارکیٹ کے اندر کوشش نہ کریں یہاں پر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے میکسیمم ممبرز وہ ہیں جو اپنی طرف سے خود سے ایڈوینچر کرتے ہیں خود ان کا دل کرتا ہے یہ لے لیں وہ لے لیں تب ہی تو آپ وہ سٹاک بتاتے ہیں جو میں نے ریکومنڈ ہی نہیں کیے یہ والے تو وہ لیں گے تو زیادہ بات ہے ان کے اندر پھر آپ نے ٹرائم بھی ہونا ہے اور اس کے اندر آپ بھسیں گے اگر آپ میرے والے سٹاک جیسے میں بتاتا ہوں پروپر اگر ان کے اندر بھی آپ کو لاؤس ہوگا تو اتنا لاؤس نہیں ہوگا جیسے ابھی پچھلے جتنے بھی سٹاک میں نے آپ کو بتاتا ہے جیسے پانچ پرسن چھ پرسن اگر اس میں بھی یعنی کہ سٹاک نیچے آ جاتے ہیں تو وقتی وہ تھوڑے بہت سٹاک نیچے آ جاتے ہیں اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے آپ کو ریکاور کرنے کی کوشش کریں یہ اور ہمیشہ جب بھی کوئی سٹاک بائے کریں تو سمال کوانٹیٹی میں بار بار کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی سٹاک ہمارا بھی ہم آپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں کہ یہ سٹاک لے لیں تو وہ سٹاک آپ نے چھوٹی کوانٹیٹی میں لینا ہے یہ ایک تو پہلے پیسے اس کے لئے فکس کر لینا ہے اور اس کے اس پیسوں سے پھر سمال کوانٹیٹی سے پہلا جو نا سٹیپ لینا ہے آپ لے یہ پھر اگر وہ آپ کی فیور میں جائے گا تو ایڈ کریں گے نیچے گیا تو نکلیں ماری بات کریں گے لیکن وہ سمال کوانٹیٹی بھی کیا لوس ہوگا نہ کہ سارے پیسوں کا لوس ہوگا لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بس پورے کے پورے پیسے ہمڈالتے ہیں اس میں نسیم طاہل صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہے ہمیں آجی نسیم طاہل صاحب سلام علیکم قیل صاحب والیکم السلام قیل صاحب میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح مارکٹ گری ہے اور باقی سارے شیئرز ہیں وہ پچیس پرشنٹ پہ قریباً ڈاؤس میں آ رہے ہیں تو ابھی اگر آپ اس کو ذرا دیکھیں او جی ڈی سی کو تو یہ پانچ پرشنٹ پہ قریباً گی رہا ہے تو ادا نہ کرے اگر مارکٹ دس دار پوائنٹ گرتی ہے تو آپ او او جی ڈی سی کو کہاں دیکھتے ہیں جی آ جی سر او جی ڈی سی کو وہی پر دیکھتے ہیں جہاں پر مارکٹ نے مارچ میں ایک ڈیپ بنایا تھا نا تقریباً ستائیس ہزار کا تو وہی پر یہ او جی ڈی سی تقریباً پچھتر بے کے قریب قریب جو ہے جو اس کا لو ہے وہی پر اس کی سپورٹ ہے جہاں سے یہ ریکاور کیا تھا یہ یہاں تک تو یہ آئی سکتا ہے سکون سے اگر مارکٹ دس دیپ لے گی یہ سٹاک کہیں پر بھی آ سکتے ہیں نیچے سر یہ کوئی حد نہیں ہے کہ یہیں پر ہی تک آ سکتا ہے یہ جب گرنے پر آئے تو اتنے گر جاتے ہیں کہ بس یہ ہم تو یہ سوچ رہ ہوتے ہیں کہ یہ جی بہت اچھا سٹاک ہے یہ تو زیادہ زیادہ نیچے نہیں آ سکتا جتنا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اسے بڑھ کر سٹاک نیچے آتا ہے یعنی کہ جس لیول کا یعنی کہ یہ بھی ایک مارکٹ کی سیکلوجی ہے یعنی کہ نفسیات ہمارکٹ کی کہ ہم آ کوئی بھی سٹاک یہ پریڈیٹ کرتے ہیں کہ یہ سٹاک بہت نیچے آ گیا یہ بہت نیچے آ گیا اسے نیچے نہیں آ سکتا وہاں پر یعنی جو بڑے بڑے ایکسپیٹ ہیں جو اس کی جو سائکالوجی کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو اس نے سٹارٹ ہوا ہے نیچے آنا ابھی تو اس نے اور بھی نیچے آنا جہاں پر لوگ کہہ دینا کہ یہ وہاں پر ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ سٹاک تو بہت اوپر چلا گیا بہت اوپر چلا گیا اور نہیں اوپر جا سکتا برکہ وہ تو سمجھے کہ اس کا بھی آغاز ہوا ہے ابھی کئی گناہ اوپر اس نے اور بھی جانا ہوتا ہے یہ یعنی ایک جنرل سی بات بتا رہا ہوں یہ یعنی کہ سٹاک مارکیٹ کے بارے میں بڑی مشہور ہے یہ آجی عظیم صاحب حیصلہ بات سے آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں آجی عظیم صاحب اسلام علیکم سر کیسے آپ والیکم السلام جی سر ہم نے آپ کی انسٹرکشن پر لیئے تھے دو شیئرز ریلی کے اول کے گل احمد کے تو سر وہ کبھی اوپر کبھی نیچے ابھی تک نیچے جا رہے ہیں کوئی پوزیشن ہی لے رہے ہیں تو ہم کیا انسٹرکشن دیتے ہیں آگے کیا کرے ہیں ہم اس کو سیل آؤٹ کر دے ہیں نہیں کس کو سر یہ امریلی کو امریلی اور گل احمد دونوں کا بتاتے ہیں ہنٹی سر گل احمد کو تو بتا چکا وہ اپنی سپورٹ پر کھڑا ہے اور امریلی یہاں پر جب کہا تھا فورٹی ٹو فورٹی تری پر اس کو ایک آپ کے ساتھ آپ ریپلیس کر لیں وہیں پر یہ آپ اس کو ریپلیس کر لیں تو ایک آپ سے کم از کم دو تین اربیر تو آپ کے ریکاور ہو جاتے یہ جیسے اس نے فورٹی فور کا آئی بنائے ابھی بھی وہ میرے حساب سے اوپر ہے جب یہ ترتالیس کا تھا امریلی سٹیل اور ایک آپ تا فورٹی ٹو کا تو میں نے آپ کو میسیج کیا تھا سب کو آپ کے پاس بھی میرا میسیج آیا ہوگا کہ امریلی کو ایک آپ کے ساتھ آپ ریپلیس کریں یہ تو امریلی ترتالیس سے چالیس آ گیا اور یہ بیالی سے تقریباً فورٹی تری پنٹ سکس پور آج اس کی کلوزنگ ہوئی ہے یہ ابھی بھی اس کے اندر جائے آپ ٹرینڈ موجود ہے تو کوشش کیا کریں جو بات آپ کو میسیج کے ذریعے آپ کو کنوے کی جائے آپ اس کو پروپر فالو کریں آپ ہی میں سے بہت سے لوگ پھر ساتھ میسیج کرنا شروع ہو جاتے ہیں نہیں نہیں جی ہم امریلی رکھ لیں گے امریلی بھی اوپر چلا جائے گا ہم امریلی نہیں بیشتے کائی صاحب ویسے ریپلیس کرواتے رہتے ہیں یہ تو ویسے نہیں ریپلیس کرواتے رہتے ہیں وہی امریلی ترتالیس یا چالیس روپے پر آ گیا یہ اور ہم ایسے اگر ریپلیس کرواتے رہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہے کہ جی ہم کہیں آپ کو میسیج کریں کہ جی اس کو اس کے ساتھ ریپلیس ہمیں کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے تو تب ہم کہتے ہیں کہ اس کو اس کے ساتھ ریپلیس کریں یہ یہ ایک بات آپ کے پاس میسیج موجود ہے اگر نہ یقین ہے تو پیچھے کھول کے میسیج دیکھیں اور پھر بھی نہ نظر آئے تو مجھے میسیج کریں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے آپ کو کہاں پر میسیج کیا کہ امریلی کو ایک آپ کے ساتھ ریپلیس کریں اس وقت امریلی کا ریٹ تھا ترتالیس اور ایک آپ کا ریٹ تھا بیالیس یہ دو چار دن پہلے کی بات ہے زیادہ پرانی بات ہی کوئی نہیں آئی ہے تو فیلال جو ہے اب امریلی آئے کا تقریباً اٹھتیس چھتیس روپے کے لیول پر تو آپ کی مرضی ہے اس کو رکھیں یا بیچیں اس کو جی ابو بکر صاحب آپ کو انمیوٹ کروں میں اسلام علیکم سر اچھا سر آپ نے ایک بات تو بتا دی کہ ڈبلیو ٹی ایل ڈھائی تک آئے تو اسے پرچیس کرنا ہے آج سر تین روپے تک آیا تو صبح یعنی کہ اگر کتنا اوپر جاتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ سر بڑا دکھ ہوتا ہے جب دوبارہ ایک نیچے سے اوپر آئیتا ہے جیسے آئے 2.71 سے پھر 3 پہ آیا تو بیچ میں لوگوں نے انٹری یعنی آؤٹ ایگزٹ کیا پندرہ لاکھ پندرہ لاکھ پندرہ لاکھ وہ ہم اس کی ریشو بناتے ہیں ہم کہتے ہیں لو یہ تو اچھے خاصے پیسے بنا گیا اس میں بھی تو پھر بڑا دل خراف سو ہوتا ہے تو آپ کچھ اس میں ہمیں موٹیویٹ کریں تاکہ ہم اس میں زیادہ اداس نہ ہو سی سر ڈبلیو ٹی ایل کے بارے میں تو پہلے میں نے یہ بتایا کہ کم از کم وہ بندہ تو بلکل ڈبلیو ٹی ایل نہ لینا جو ذرا کمزور دل والا ہے یا بلڈ پریشر والا ہے یا جو ٹینشن لینا والا بندہ ہے شروع میں یہ ہم نے کہا ڈبلیو ٹی ایل سے تو یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ دور ہیں یہ جس کا دل گردہ غسلہ ہو وہ ڈبلیو ٹی ایل کے اندر جائے وہ انٹری لے اس کو رکھے یا جو بھی کرے نیچے جائے تو جو ہے یا اوپر جائے تو بیچے نیچے جائے تو پھر فورا لے لے اگر وہ کر سکتا ہے یہ کیونکہ یہ پہنی سٹوک ہے اگر آپ اس کو زیادہ کوانٹیٹی میں لیں گے تو آپ کو ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ لونگ ٹی ایل کا ٹارگٹ ہم نے بتایا ہے سولہ اربے کا لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر یہ نیچے آئے گا تو لاؤس بھی کتنا شو کرے گا یہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا یہ وہ جب نیچے آتا تو پھر ہمیں جو نا جھٹکا لگتا ہے یار یہ تو بہت زیادہ لاؤس شو کر رہے نا ابھی پھر آج جب تک ڈیبلو ٹی ایل کم از کم جو ہے تین ار پہ پچیس پیسے کا لیول کروس نہیں کرتا تب تک یہ ہمارے حساب سے جو ہے یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے یہ پہلی اس کی سپورٹ میں نے بتا دی وہ ٹو پینٹ فائیو ٹو کی اس کی سپورٹ ہے اور دوسری سپورٹ اس کی کھڑی ہے جا کے سیدھی سیدھی تقریباً دو رو بے پر یہ دو رو بے چار پیسے تو آپ دیکھیں اگر ٹو پینٹ فائیو ٹو پر آکے یہ نہیں رکتا یہ اول تو ہو سکتا ہے کہ یہی سے یہ ریکاور کرے لیکن اگر مارکیٹ ایسی رہی ہے ہماری کال بی چار پانسو مارکیٹ نیچے گرا دی تو یہ لازمی ٹو پینٹ فائیو ٹو کو ٹچ کرے گا یہ کیونکہ وہاں پر اس کی سپورٹ کھڑی ہے دور بے پر جا کے یہ وہاں پر پھر اس کی صحیح انٹری بنے گی لیکن پھر وہی بات کہ اس کے اندر وہ بندے نہ انٹری لے جو پینک ہو جاتے ہیں یا جن کو لگتا ہے کہ جی بس یہ اوپر نیچے ہو گیا تمہارا دل بھی اوپر نیچے ہو جاتا یہ کیونکہ وہ سٹاک سے جو نا وہ دور رہیں گے جی آمیل محمود صاحب کراچی سے آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں جی کازی صاحب ورس آب پارٹیسپنٹ کو اسلام علیکم صاحب صاحب میں نے آج یہ ایک دو دن ہوئے میں نے اسکری سیکیورٹیز میں بھی اپنا آکاؤنٹ کھول لیا تو اب میرے پاس دو جگہ پر آکاؤنٹ ہیں کہ میں ریٹائر بندہ ہوں اور فل فلیج یہی کام کر رہا ہوں کاری ایڈونچر کرتا رہا ہوں لیکن اب میں اس نتیجے میں پہنچوں کہ آپ کو ہی فالو کر رہا ہوں ایک کام پر مجھے ایک ٹائم میں بڑا فائدہ ہو رہا تھا لیکن تو اس کا مجھے بتائیے ایک تو مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے گندارہ بہت نیچے چلا گیا ہے تو میں ایوریج وہاں نہ کروں اسکری سیکیورٹیز میں لے لوں جیسے اگر نیچے جاتا ہے تو وہاں میں اٹھا لوں زیادہ تو جو میری ریکوری ہے وہاں ایوریج کا مجھے دیکھنے کی دورتی نہیں پڑے گی وہاں سے اگر واپس آتا ہے تو میری وہ دوسری ایوریج وہاں سے صحیح ہو جائے گی دوسرا کبھی ایپ بھی کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں تو آئی ہے بھی چوائس کہ چلو وہ نہیں کام کر رہا تو ادھر آدھے آدھے پیسے رکھ لے بھلا تو آپ اور کوئی احتیاط ہے اس میں تو بتائیے گا جی سر بلکل احتیاط یہ ہے کہ بس آپ پروپر فالو کریں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ کوئی بھی سٹاک پہلی دفعہ بلکوانٹیٹی میں اٹھانے کی کوشش نہ کریں یہ سب سے بڑا ہمارا نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ہے اول میں نائنٹی نائن پرسنٹ بھی اگر کہوں تو ہمارے جو نا ٹریڈرز کی سب سے بڑی مسٹیک یہ ہی ہوتی ہے ساری مسٹیک میں جو سب سے بڑی مسٹیک ہے وہ یہ ہی ہے کہ وہ پہلی دفعہ بلکوانٹیٹی میں جو ہے یعنی کہ اول سپیڈ کر دیتے ہیں یعنی کہ زیادہ مال اٹھا لیتے ہیں یہ جس کی وجہ سے وہ ٹھک ٹاک جب وہ پینک ہو جاتے ہیں اور اس پر سونے پر سواگا یہ کرتے ہیں کہ اگر چلے تھوڑی کم پوانٹیٹی میں لیا تو جو جو نیچے آتا جائے گا ایڈ کرتے جائیں گے ہم ایوریج بنا رہے ہیں یہ دو اور پہ ابھی نیچے آیا تو اور ایوریج چار پہ نیچے ہے اور ایوریج یہ سمجھے کہ وہ اپنی جیسے آڈیو میسیج بھی کیا یہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں یہ اور پھر صحیح خودکشی تاب ہوتی ہے جب سارے پیسے لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد سٹاک صحیح سے کر کے نیچے آتا ہے چھے چھے ساتھ ساتھ روپے کر کر کے جو نا لکھ لکھاتا لکھاتا نیچے آتا ہے پھر صحیح جو نا سبق ملتا ہے جو نا بہتر یہ ہے کہ جہاں مرزی آپ اپنا کاؤنٹ اوپن کریں اپنی ایوریج اپنے ایساب سے یعنی کہ اپنے پاس نوٹ بھی کرتے بنا لیں جہاں پر آپ کو پتا چلتا جائے کہ یہاں پر میں نے یہ سٹاک بائی کیا اور یہاں پر اس کی ایوریج بن رہی ہے تو وہ بھی قدرے بہتر ہے یہ جی اسمان علی سب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں بائی کو لیا تھا آج سے بھی دیا پچھے سے لاس کے ساتھ تو کس کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہیے اب جو پیسے کے سر فیلال جو پیسے ہے نا اس کو آپ اپنے بینگ میں ٹراسفر کر دیں یہ جو ہے نا بینک میں ٹرانسفر کریں گے دو سے تین دن لگے گے بینک میں چلے جائیں گے پھر جب دو سے تین بینک میں چلے جائیں تو پھر بینک سے دوبارہ جو ہے اس کو جو نا چیک دیجئے گا بروکر کون لائنہ بیجئے گا تاکہ یہ جو پنچھے دن ہفتہ گزر جائے تو مارکیٹ ایک دفعہ گر جائے ساری نا تو اس طرح آپ کے پاس کیش موجود رہے اب یہاں پر آپ کے پاس کیش جائے تو آپ کے ہاتھ میں بار بار خارش ہوتی رہے گی کہ آپ کون سا میں سٹاک لوں آپ کون سا سٹاک لوں یہ تو وقتی فیلال ایک ہفتے تک مارکیٹ کے اندر بائنگ نہیں بنتی یہ کہ رول آور ویک ختم ہونے دیں اگلے اچھا مینہ شروع ہو جائے گا اس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ سٹاک مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہے یہ یہاں پر بالکل اپنا کیش سمال کر رکھیں بلکہ کوشش کریں کہ اگر آپ صبح کہیں ڈیوٹی شوٹی پر نہیں جاتے تو سٹاک مارکیٹ کو ہی دیکھتے رہتے ہیں تو رات کو لیڑ سوئیں اور صبح بہت دیر سے اٹھیں بارہ ایک بچے کے بعد تاکہ صبح جو ہو چاہتا ہے مارکیٹ کے اندر تیزی مندی وہ ختم ہو جائیے اور یہ مارکیٹ آپ کو اپنے ٹائز نہ کر پائیے آجی بابر جنگیر صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں ڈیوٹی شوٹا سوال تھا میں ابھی یہ ڈیٹا دیکھ رہا تھا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو ایک سو گیارہ اور ایک سو پندرہ کی نبائی کیا ایک سو پندرہ کا سیل کیا ہم سمارٹ پلیئر کہتے ہیں اس کو کس کیٹیگری میں دیکھنا چاہیے آیا کہ یہ میوچر فرنس کے اس کی بیس کے پیچھے ہوتے ہیں یا انڈیویجنل کے اس کے اوپر ہوتے ہیں یہ کیونکہ آج جو مارکیٹ نے ہمارے ساتھ کیا ہے ایک ایک 1100 پوائنٹ نیچے گئی اور اوپر آئی نیچے جانے کا سنس بنتا تھا اگر نیچے لے بھی گئے مار بھی دیا تو مار دو یہ واپس 500 600 پوائنٹ اوپر لے کے آئیں یہ سارے ٹیکنیکلز اور ساری آپ کی جو پورسیز ہیں اور سارے وہ ہیں وہ تو بلکل آپ سائٹ پہ رکھ دیجئے آپ ان سب کو سوری میں تھوڑا سا سوال میرا لنبا ہو گیا ہے سوری لیکن تھوڑا سا کا ڈیٹیل اس میں آپ بریف کریں کیونکہ یہ ہم تو سارا آپ کے سارا سیشن نہیں کہ آپ کے سپورٹ اور جو اینا وہ اسی پر ہوتے لیکن اس کا تھوڑا ٹیکنیکل اگر آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں تو آپ کی بڑی مہربانی بھر آپ کا کورس کب تر کہا رہا ہے آپ کا ہوا وہ ایچ بی ایل تا جو پابلم چل رہا تھا سی آہ جی سر اس طرح ہے نا آہ کورس جو ہے نا وہ بس وہ ایچ پیل کا بھی نہیں ہوا نا آج میں نے کمپلینٹ کیا تو انہوں نے جمعہ تک کا مجھے ٹائم دیا کہ انشاءاللہ جمعہ تک جو ہے آپ کا اکاؤنٹ کا جو نا مسئلہ لو جائے آپ دیکھیں جمعہ ابھی زیادہ دن یہ دو ہی دن ہے کیا بنتا ہے یہ بہرحال سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل کو سائٹ پر ہے ٹیکنیکل سامنے آپ کو بتایا تھے کل جیسے ٹیکنیکل تھا چھہلیس آر دو سو پچیس مارکیڈ نے چھہلیس آر دو سو پچیس کے لیول کو بریک کر کے نیچے ڈپ لیا لگایا تھا فوٹی فائیو سوزن سیون انڈرڈ کا اور یہ نہیں ہوتا کہ پھر ادھر ہی نیچے جا کے مارکیڈ بیٹھ جائیے تو مارکیڈ نے پھر وہاں پر تھوڑی بائنگ ہوئی تو تھوڑا سا اوپر جا کے مارکیڈ کلوزنگ ہوئی فوٹی سکھ ساوزن کے راؤنڈ اپاوٹ کل کی بات ہو رہی ہے یہ اور آج جو ہم نے آپ کو رات کو سپورٹ بھیجی تھی وہ تھی فوٹی فائیو تاوزن وان انڈرڈ ان ففٹی کے راؤنڈ اپاوٹ مارکیڈ نے آج وہ ساری سپورٹ توڑ کے مارکیڈ نے بتایا کہ یہ سپورٹ میں توڑ سکتی ہوں اور اس کو توڑا مارکیڈ نے یہ توڑ کے جا کے فوٹی فور ساوزنڈ اور سیون انڈرڈ کے راؤنڈ اپاوٹ جو ہے مارکیڈ آئی اور واپس چلے گی جو یہ بتا رہی ہے کہ مارکیڈ نے اپنی اس سپورٹ کو آ کے ٹچ کیا یعنی کہ ٹیسٹنگ کی اس نے یہ اب یہ اس سپورٹ کو مارکیڈ نہ نہ کرتے ہوئے دو تین دفعہ یہ ٹیسٹ کرے گی یا تو پھر اس سپورٹ پر آ کے رکے گی یا اسے نیچے نہیں آئے گی یا پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ اگر مارکیڈ یہ سمجھے گی کہ نہیں جی یہ سپورٹ صحیح نہیں ہے تو یہ اور بھی نیچے یعنی کہ گرے گی صحیح سپورٹ مارکیڈ کی آئے گی فوٹی فور تھاوزنڈ کے راؤنڈ اباؤوڈ یہ تو اس لیے ٹیکنیکلز کی بیس پر ہی ہم آپ کو بتاتے وہ نہ کر دیا آپ کو میں نے آوڈیو میسیج کر دیا تھا کہ اپنا مال بیچیں یہ والا اگر میرے ٹیکنیکلز جو ہے یہ اتنے بکار ہوتے تو مجھے کیسے پتا چلتا جی کالی آپ کو میسیج آ گیا جی ڈائی بجے کے بعد یعنی جو آخری ٹائم تھا تین دس پر میرا خیالہ میرا میسیج آپ کو آیا تھا یہ تو تین دس پر میسیج آیا جی جو بھی مال بیچ دیں مجھے کیا پتا تھا آج کے دن جو ہے مارکیڈ نے ایک ہزار پوائنٹ نیچے اور آ جانا یہ والا تو زیاری بات ہے وہ ٹیکنیکلز ہی تو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ مارکیڈ یہاں پر اس لیول پر پہنچ گیا تو اگلے دن مارکیڈ کے اندر ایک مندی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے یہ ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ میرے پورے ایک مہینے میں کتنے آڈیو میسیج آپ کو ہے میرے تو آڈیو میسیج تقریباً ختم ہو گئے یہ موصلی میں آپ کو اپنی جو شیئرز شیئر کر دیتا ہوں یا الیٹس آتے میرے تو جہاں پر نظر آتا ہے کہ آپ حالات خراب ہیں تو وہاں پر میرا آڈیو میسیج آتا ہے یہ تو کل کے دن میرا آڈیو میسیج آیا اس میں آپ کو بتایا گیا تو ٹیکنیکلز کو آپ برا بھلا نہ کہیں مارکیڈ ٹیکنیکلز کی بیس پر ہی چلتی ہے اور ایسے ٹکے میں مارکیڈ نہیں چلتی یہ باقی جو آپ کے بڑے بڑے جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ انڈیویلز بھی ہو سکتے ہیں وہ میوچل فنڈ بھی ہو سکتے ہیں بروکر فنڈ بھی ہو سکتے ہیں وہ فونڈرز بھی ہو سکتے ہیں یہ تو یہ ساری بڑے پلیئر ہیں یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے ان میں سے یہ سارے بڑے بڑے ہی ہیں یہ آجی فہم صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں السلام علیکم قاضی صاحب جی علیکم السلام سر یہ مجھے پوچھنا تھا جیسے میرے پاس کچھ سٹاک پڑے ہوئے وہ ہے لاز میں کوئی بارہ پرسنٹ ہے کوئی پندرہ پرسنٹ ہے تو جب یہ مارکٹ پازیٹیو ہوگی تو پھر مجھے انہی سٹاک میں ایڈ کرنا چاہیے پیس آیا اور پھر فریش جو نا دوسرے سٹاک میں انٹری لینی چاہیے ففٹی پرسنٹ کیش پڑا ہوئے میرے پاس آہ سر فیلال کوئی ایک آت کوئی سٹاک بتائے نا مسئلہ کون سا سٹاک آپ کے پاس سر میرے پاس یونٹی پڑا ہوئے میپلی فے اور آئی اے سیل پڑا ہوگا ہے ٹھیک ہے آہ جی سر اس میں جو ہے نا یونٹی کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں یعنی جب یہ آپ کی فیور میں جانا شروع ہو جائے تب آپ ایڈ کریں آہ جب تک آپ کی فیور کا مطلب ہے کہ جب یہ پروفٹ میں جانا شروع کرے تب آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ تو اور بھی اچھے سٹاک ہے جو بوٹم پر آگئے ہیں ان میں بھی آپ لے سکتے ہیں فریش انٹری بھی کر سکتے ہیں یہ ڈیکن اب بھی نہیں تھوڑا رکھ جائے بھی جی سے یہ جواس اب آپ کو انیٹ کرو میں سلام علیکم قائز ساب علیکم سلام آج ساب آج ساب ایڈ اور پہ کوسم کی کب انٹری بنتی ہے آہ جی آہ سر ایڈ اور کوسم میں انٹری بنے گی نہ ابھی ایڈ جو ہے نا جو اس کے اب بھی نیچے لیول آج بھی کلوز ہوا آج بھی نیچے کلوز ہوا آپ قریب قریب جو ایڈ کی سپورٹ ہے آہ وہ بنے گی ابھی جیسے آج بھی اپنی ایک سپورٹ کو ٹچ کر کے یہ واپس پاؤنس بیک ہوا جو اس کا لو لگا آج کا تقریباً ایک سو بیس رپے کے راؤنڈ باؤٹ پہلی سپورٹ ایک سو بیس پر اگر یہ ایک سو بیس سے نیچے نہیں آتا یہی پر رک جاتا ہے تو یہاں پر اس کی انٹری بنے گی لیکن اگر ایک سو بیس کے لیول کو یہ آنے والے دنوں میں کروس کر جاتا ہے تو یہ پھر آ جائے گا ایک سو چھے رپے پر اور ایک سو چھے کے بعد نوہ رپے کا اس کا لیول ہے یہ تین اس کے لیول ہیں اور ایک تینوں چیز کی سپورٹ ہیں یہ ابھی دیکھتے ہیں پہلی سپورٹ کا یہ آج تو اس نے خیار رکھا پہلی سپورٹ کا اس کو اس نے توڑا نہیں ہے جو آج کا جو لو بنایا ہے وہ اس کی سپورٹ تھی ایک اچھی سپورٹ یہ پر تو فیل آج جو ٹیکنیکلز یہ ہی بتا رہے ہیں کہ ایوین کے اندر ایک ڈاؤن ٹرینڈ جو ہے وہ شروع ہے اور یہ ابھی آئے گا نیچے ہی آ یعنی کہ اس نے نیچے آنا ہے یہ آنے والے دنوں میں تو فیل آج اس کے اندر انٹری نہ لیں یہ اور کوسم تو آپ کو پتہ ہے کہاں پر لینے والا بنتا ہے یہ کوسم لینے والا بنے گا دوبارہ تین ارپے چار پے پر وہیں پر یہ آپ کو یہ لے گئی ہے آجی محمد نعیم صاحب آپ کو انمیٹ کروں میں سلام علیکم السلام کیسے ہیں اچھا بھائی صاحب ایک بروکر ہے اس کا بات کر رہا تھا جسے میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا بروکر نے کہا تھا کہ سما مارکٹ پانچ سپورٹ ہوگی مجھے بتائیے کل صبح اس میں سٹاپوس لگاؤں سیل کا یا مارکٹ میں بھی ستہ سو بھائی پلس کھولے آپ کو ایسے ڈیویس کرنے پیس آجی سر بیچر جو ہے جب تک نینٹی سکس روپیز سے اب اوپر اوپر ہے تب تک تو یہ بلکل سیف ہے یہ آخری سٹاپ لاز اس کا بنتا ہے نینٹی سکس بس یہ اس کا بوٹم ہے اب یہاں پر یہ بیچنا نہیں بنتا برجر یہ برجر نے جتنا نیچے آنا تھا وہ تقریباً آ گیا بیچنا بنتا تھا ایک سو تیس ایک سو پینتیس ایک سو پچاس پر بھی ہم نے اس کو بیچا یہ وہ لیول تھے اس کے بیچنے کے آپ تو یہ بلکل سمجھیں نیچے زمین پر آکے لگ گیا یہ ایک سو وہی اسی نوے سو روپے والا لیول تھا جہاں پر یہ پہلے بھی آتا رہا سو روپے نوے روپے پر یہاں پر تو یہاں پر آپ برجر جو ہے وہ بیچنا نہیں بنتا بہتر یہ ہے کہ اس کو اولڈ ہی کر کے رکھیں زیادہ زیادہ نیچے ہے تو پانچ روپے نیچے آ جائے گا بس اور یہیں سے پھر یہ واپس باؤنس بیک کرے گا اب یہ نہیں کہ جو اس کی اصل اوقات تھی وہیں پر یہ آ گیا واپس تو اب یہاں سے آپ بیچیں گے تو یہاں سے آنے والے دنوں میں پھر باؤن شکریہ کازی صاحب میرے پاس ہے ان اے ٹی اے کو ایک سوٹ ایس کی بائی میں لکسو جو ہے وہ ایک سو ساٹ کی ہے سر ایک ایک سٹاک پوچھیں ٹائم زیادہ شورٹ ہے اور ایک ہی بتا سکتا ہوں کوئی ہزار ہزارے تو یہ نکال دی یا سر فیلال آپ کو بتائیں آڈیو میسیج شیئر کیا اگر ڈس پرسنٹ سے کام لاؤس ہو تب آپ نکالے نا اگر ڈس پرسنٹ زیادہ ہے تو پھر آپ ووٹ کر کے رکھیں ان کو یہ سارا آڈیو میسیج میں کلیر بتایا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے یہ پھر وہی آپ سوال پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں میں کیا کروں بتایا یا تو نہ بتایا اور پھر آپ بات کریں نا جی جنید صاحب آپ کو انمیوٹ کروں میں شاید ڈی ایکس بھی آپ کو انمیوٹ کروں میں سلام علیکم سلام علیکم السلام سر کوئیسن یہ تھا جیسے بہت سارے دوستوں نے بھی مینشن کیا اصل میں ہوتا کہ آپ کا جب میسیج آتا ہے کہ فلان سٹاک سے سکرپ سے نکل جائیں تو وہ جب ہم لوگ کبھی مس کر دیتے ہیں وہ پوائنٹ تو اس کے بعد آپ آپ کی لسٹ میں سے تو وہ سکرپ نکل جاتا ہے تو اس کے لیے آپ فردر اس کے اوپر کوئی انسٹرکشنز نہیں دیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے یا اس کو تھوڑا سا اور ڈیلے کے ساتھ میں نکال دینا چاہیے یہ تھوڑا سا پلیز گائیڈ کر دیں سر بہتر یہ ہوتا ہے نا کہ پہلی دفعہ ہی جو انسٹرکشن دی جائیں اسی کو پروپر فالو کر لیں اور پھر دوبارہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے یہ جیسے کہا جیسے ابھی وہ مثال دے دی آپ کو امریلی کی اور ایک آپ کی نا اب اس وقت آپ نے میری بات نہیں مانی اور اس کے بعد اب یہ سوال کتنا نیچے آ گیا تو میں اس پر کیا تفسرہ کروں تو مجھے اس پر بات بھی نہیں کرنی چاہیے نا کہ جی اس وقت آپ نے بات نہیں مانی تو آپ آپ میری بات کیسے مانیں گے وہ صحیح لیول تھے جہاں پر آپ نے بات نہیں مانی آپ تین نربے نیچے آنے کا مطلب یہ کہ نہ نہ کرتے ہیں دس پرسن مزید لوس ہو گیا اس کے اندر یہ تو اس پر پھر یہ یہ ہے کہ خود ہی فیصلہ کریں پھر کیونکہ اس وقت آپ نے اپنا خود ہی فیصلہ لیا تھا کہ جی کاری صاحب کا فیصلہ نہیں مانا ہم خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں تو پھر آگے بھی آپ خود ہی فیصلہ کریں اس ٹاک کے بارے میں نا آجی اجاز بھی آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں جی اسلام علیکم گائی صاحب وآلیکم السلام علی صاحب بہت بشک ہے آپ کا کہ آپ نے بڑے لاؤسیں بچا لیا مسجھ کر کے میں نے تقریباً لاؤس پرانی ٹوانی 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 پران لاؤس میں سب کچھ نکال دیا تھا تقریبا علامی طور پر رکھ بھی ہے جیسے ہیرو شیما جب بم پڑا تھا نا ایٹم بم پڑا تھا تو بات پر انت نے ایک سیمبل وہاں بنا دیا ہوئے۔ وہ سیمبولکلی میں نے کچھ شیر چھوڑ دی ہیں دیکھنے کے لیے کبھی میں نے اس ریٹ پر پرچیز دیئے تھا اب یہ ہے کہ تقریباً تین مینے پہلے میں پانچ لاکھ پرس میں تھا آج میں تقریباً چار ٹار چار لاس میں ہوں تو کوئی نہیں کمائے بھی یہاں تھے تو لاس بھی یہاں ہوا ہے تو پھر یہاں سے کمالیں گے انشاءاللہ بس آپ کا شکریہ آپ نے بڑے لاسیں بچا لیا مجھے نا دو دن بہلے جو پیسٹ کرتے ہیں جی جازبے یہ جو نا یہی لرننگ ہوتی ہے نا آپ لوگ اصل میں نئے نئے نا سٹاک مارکیٹ میں تو ہم کہتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ بعض اوقات آپ کو پروفٹ دیتی ہے یہ اور بغیر سیکھے اگر آپ کو پروفٹ مل جائے تو آپ زیادہ خوش نہ ہونا اس پروفٹ پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سٹاک مارکیٹ نے آپ کے پاس اپنا پیسہ رکھوایا ہے یہ یہ آپ کا پیسہ نہیں تھا اس نے آپ کے پاس رکھوایا آپ تو خوش ہو رہے تھے جی سارے جی ہمارے بہت پروفٹ ہو رہے ہیں اور بالکل ہم نے تو کوئی سیکھا بھی نہیں ہے اور دیکھو جی جو بھی سٹاک لے رہے ہیں وہ ہمارا اوپر جا رہا ہے یہ سٹاک مارکیٹ نے آپ کو اپنا پیسہ رکھوایا تھا اور آج اس نے جو ہے نا آپ سے وہ پیسہ واپس لے لیا نا تو اس لیے کوئی نہیں یہ کام ہوتا رہا تھا انشاءاللہ آپ لوگ اس کو پروفٹ سیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ ابھی بھی بہت سی چیزیں آپ سمجھ کیوں گے کہ کیا ہوگا تو میں نے کیسے وہاں پر ایکزٹ کرنا ہے اور کون کوئی سی میں نے مسٹیک کیا یہ یہاں پر جو زیادہ سی مسٹیک ہوتی ہیں وہ وہی مسٹیک ہوتی ہیں جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کوئی نئی غلطیاں نہیں ہیں یہاں پر سٹاک مارکیٹ یہاں پر بہت پرانی چل رہی ہے ابھی سے تو نہیں ہے سٹاک مارکیٹ اور یہ ایسے ہی اپنے روایتی انداز کے ساتھ چلتی رہتی ہے یہ اور یہاں پر مسٹیک بھی وہ ہی ہوتی ہیں جو ہم بار بار کرتے رہتے ہیں لیکن ہم اپنی مسٹیک کو پھر جو ہے وہ یا تو نوٹ نہیں کرتے کہ اب پچھلی طرح جو مسٹیک کی تھی اب دوبارہ ہم نے وہ نہیں کرنی لیکن پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ وہی مسٹیک ہم کریں گے اور ہم کہیں گے کہ یار آپ اس طرح نہیں کریں وہی بار بار مارکیٹ ہم سے ریپیٹ کرواتی رہ گی یہ اور ایسی چلتا رہے گا سلسلہ یہ آجی ریاست آواز صاحب آپ کو انمیٹ کرو میں جی اسلام علیکم جی کل سب تو سر یہ ہے کہ میں نے اپنی پوری لائیو میں فرس ٹائم اس طرح سے جو ہے وہ آہ نیچے آتے ہوئی بارکیٹ میں بیشتی ہے اسے پہلے کبھی نہیں بیتے اور وہ نیچے آتے رہتے ہیں اور پھر اینڈ پہ ہم جب وہ واپس جانے رہتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ یار اس میں سے نکل جائیں تو یہ this is first time with me اور اس میں میں نے دیکھا جیسے میرے پاس دو تین آئیٹم تھے تو وہ تین آئیٹم جس میں خاص طور پہ ٹریٹ جو ہے تو وہ تو نیچے لوگی ہو گیا تھا اور سٹی فارما بھی تقریبا لوگ ہو گیا تھا تو اس میں کافی اللہ کا شکر الحمدللہ وہ پیسے ہم نے سپیر کر لی ہے اب انشاءاللہ جو ہے وہ نیچے جا کے پکڑیں گے اور میرے سوالوں کا جو آپ بھی آپ نے دے دیا آرہیڈی گول احمد بھی میں نے سیل کیا تھا لیکن گول احمد وہی پر آیا ہے as it is اور ڈبل اوٹی اچھا سر مجھے ایک آئیسی آئی کے مطلب پوچھنا تھا کہ آئیسی آئی کا لوئر کہاں بن رہا ہے یہ نو سو سے نیچے آستا آستا جو ہے یہ اب آٹھ سو سے بھی نیچے آگیا ہے جی آسر فیلال جو ہے نا یہ اور بھی نیچے آئے گا یہ تقریباً سات سو نتیس روپے اس کی ایک اچھی سپورٹ ہے نیچے نا تو وہاں پر آکے اس کو جنا رکنا بنتا ہے یہ جیسے ابھی اس نے ایک اچھی سپورٹ اپنی توڑی ہے آئیسی آئی نے نا یہ جو اس کی سپورٹ تھی یہی والی تقریباً سات سو جو ہے وہ آٹھ سو کے راؤنڈ اپورٹ اس کی سپورٹ تھی یہ آٹھ سو جو یہ بریک کر کے نیچے آیا تو ابھی بھی جہاں پر یہ کھڑا یہ بھی اپنی سپورٹ پر کھڑا یہ جو آج اس نے لو بنایا ہے اس کی سپورٹ ہی تھی آہ سات سو تریتر روپے کی یہ اور ہو سکتا ہے یہاں سے اگر کال ایک اس کی ایک اچھی گرین کینڈل بنے لیکن نظر نہیں آرہا آہ اس کا ڈاؤن ٹرینڈ ہی نظر آرہا اور یہ آئے گی تقریباً سات سو پچیس پر جا کے اس کو رکتا ہوا میں دیکھ رہا ہوئی ہے اور کل بھی اس کے بہت چانسز ہے کیونکہ آج اس کی کینڈل بنی ہے نا وہ جو ہم کہتے ہیں نا ویکلی ویکلی کے ساب سے اس کی ڈوجی کینڈل بنی ہے یہ تو ہو سکتا ہے ڈوجی کے بعد کوئی ریکاوری کے چانس ہوتے ہیں مارکیٹ پلٹا بھی کھا سکتا ہے لیکن اگر مارکیٹ ایسی رہی تو یہ اور بھی پھر کمس کم پچاس روپے نیچے آ سکتا یہ آجی فیصل ویڈ صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں آجی فیصل ویڈ صاحب مارکیٹ گری تو کافی جو شیئرز ہیں ان کو لوگ لگ گئے اور وہ پھر ٹوٹ بھی گئے میں نے ٹریٹ لیا تھا تقریباً وہ جب ساڑھے چھ پرسنٹ گرا ہوا تھا تو مگر اس کو جو ہے وہ لوگ لگ گیا اور وہ پھر ایسا لوگ لگا تھے کہ وہ پورا دن نہیں ٹوٹا اور تقریباً پندرہ لاکھ جو ہے وہ سیلر کھڑے ہوئے تھے باہر کوئی نہیں تھا تو یہ بتائیں کہ اب یہ لے تو لیا ہے میں نے گلتی کیے اب یہ صبح اس کا کیا کرنا ہے صبح صبح اس کو بیچوں یا ویٹ کروں ریکاوری کا چانس ہے کیونکہ باقی سکرپٹ تو ریکاور ہوگا صرف یہ نہیں ریکاور ہوا سر باقی کون سا ریکاور ہوا ٹیلی کو جو ہے وہ لوگ لگا تھا تو مرہ خیر ہے لوگ لگ کے قریب قریبی کہیں وہ بند ہوا نا یونیٹی تھوڑا سا ریکاور ہوا بہر حال سر فیلہ لیے کہ ٹریٹ جو ہے نا ہم نے پہلے بھی بتایا تھا اور جب یہ پچاس روپے پر تھا تا بھی ہم یہ کہتے تھے کہ یہ پچاس پر کھڑا یہ اپنی اچھی سپورٹ پر کھڑا اگر اس سے نیچے آیا تو یہ آئے گا نیچے یہ تو پھر آپ نے دیکھا کہ یہ اور کل بھی رات کو بھی میسیج کیا تھا ٹریٹ کے بارے میں کہ ٹریٹ کے جو سپورٹ لیول ہے نیچے والے فیلال مختصر بات یہ کہ چالیس روپے کی اس کی سپورٹ ہے اور اس کے بعد چونتیس روپے کی اس کی نیچے کی سپورٹ آئیے اول تو یہی پر جہاں پر کھڑا یہ بھی اپنی سپورٹ پر یہ جا کے لوگ پر بند ہوا اور یہی سے کال اگر ریکور کرتا تو ٹھیک اگر کال یہاں سے نیچے کلوز ہوا یعنی فورٹی تری روپیس پر یا فورٹی ٹو پر یہ کلوز ہو جاتا ہے تو پھر یہ آئے گا چالیس پر رکے گا یہ اور چالیس پر بھی اگر نہ رکا تو یہ سیدھا سیدھا جا کے چونتیس پر رکے گا اور وہاں پر یہ اس کے اندر بائنگ بنے گی یہ ہم جو ہے بائنگ کریں گے تو چونتیس آجی اشواق احمد سب اسلام علیکم سر والیکم السلام سر میں نے اسکریک سیکیورٹی میں کانٹ کھولا اور میں دو تین چار دن سے آپ کا سٹوڈنٹ بنا ہوں تو اب مجھے بتائیں کہ ایک تو وہ انہوں نے میرا کانٹ جو کھولا اس کو میرا پاسورٹ نہیں چینج ہو رہا اور دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ میں کیا بائنگ کروں کس کدر سے شروع کروں سر فیلال بائنگ نہیں بنتی نا مارکیٹ کے اندر فیلال مارکیٹ بہت تھنڈی ہے اور پاسورٹ سر وہ آپ مروض سب کو فون کریں وہ آپ کو سمجھا دیں گے اسکری کا پاسورٹ چینج کرنا کوئی نہیں مشکل ہے اسی ایپ میں اگر آپ دیکھیں اوپر فائل میں جا کے جہاں پر پاسورٹ آر ایپ میں آپ چینج کر سکتے ہیں تو بہر حال آپ ان کو میسیج کریں یا فون کریں صبح کے ٹائم تو ان کا کوئی ٹیکنیکل بندہ آپ کو سارا جو بھی پاسورٹ آپ رکھنا چاہیں خود سے واپس سمجھا دے گا یہ آجی محمد محمد صاحب ہے آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں جی سر سر میں ارپیل کے بارے میں بتا دیں ارپیل کا کیا سسٹم ہے پیکجز آپ نے لینا ہے بیچ رہا ہے کیا کرنا ہے آپ نے لیا ہو ہے وہ لیا ہو ہے میں نے پاچھے کونٹو دیا ہے جی سر فیلال اس کی سپورٹ ہے تقریباً چوبیس روپے کے قریب قریب نا تو مارکیٹ جیسے نیچے آ رہی ہے تو یہ آئے گا چوبیس روپے کے قریب قریب وہیں پر اگر یہ رکھتا تو ٹھیک یا نہیں تو پھر اٹھانہ روپے انتظار کر رہے ہیں اس کے آنے کے نا آجی مصدق علی صاحب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں مصدق صاحب اسلام علیکم سر والیکم السلام جی مجھے میرا آنسر تو مل گیا ہے میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مارکٹ اور کتنے دیرے تک بلڈ شیٹ کرے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ سمجھ تو آگئی ہے لیکن میں کیونکہ آپ کا پرانا سٹورنٹ ہوں تو میرے کچھ بھائی نئے بھی آئے ہوں گے میں ایک اپنا تجربہ شیر کر دیتا ہوں سب کے ساتھ شاید سب کو حوصلہ مل جائے بات یہ ہے کہ یہ وہی ڈبلیو ٹی ایل ہے جس کے کہنے کے پر یہ کہنے ہم لوگوں نے بائک کیا تھا اور اس نے ہمیں ہنڈر پرسن سے زالہ گین کیا یہ میں ڈبلیو ٹی ایل کی ایک مثال دے رہا ہوں اس طرح کی بڑی مثال نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے جتنا پیسہ لے لیا اور وہ آپ لے گئے آپ مارکٹ میں کچھ واپس بھی دیں گے یہ شاید واپس دینے کا ٹائم ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے ٹائم آئے گا ہم لوگ پھر بائک کریں گے پھر انشاءاللہ ہم لوگ کو پروفٹ ہوگا یہ پروفٹ اور لوگ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیکنیکل سمجھنا بہت آسان ہے اور ٹیکنیکل میں نے سیکھیں آپ سے سیکھیں ماشاءاللہ اور لوگوں سے بھی سیکھیں سینٹیمنٹ سمجھنا تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں اور سینٹیمنٹس کے لیے آپ ذرا ٹکے رہے تو انشاءاللہ یہ مارکٹ آپ لوگ کو سینٹیمنٹس بھی سمجھائے گی اور آگے جل چل کے آپ لوگ خود ایکسپرٹ ہوتے جائیں تو بس میرا اتنا ہی کہنا تھا تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ مارکٹ بہتر ہے اور یہ مارکٹ بڑا کچھ سکا دیتی ہے یہ جیسے ابھی جو حالات ہیں وہ سیکھنے والے ہیں اگر کوئی سیکھنے کی کوشش کرے گی بس ایڈونچر سے دور ہے ہم یہ کہتے ہیں ایڈونچر نہ کریں بس جی شاہ جی کے نام سے آپ کو انمیٹ کروں میں آپ کی بات بھی سنی میں نے اور آج کی مارکٹ کے حوالے سے بھی تو انیوے جو انویسٹرز کے لیے تو یہ ہے بھی نہیں تھی اور جیسے لوگوں نے دیکھا بھی کہ لوگوں نے اس میں بائنگ کیے اور واپس مارکٹ ہوئی ہے تو میرا تھوڑا آٹو انڈسٹری کے حوالے سے سوال تھا کہ ابھی کافی اٹریکٹیو ریٹس پہ آ گیا ہے تو جو آپ کہتے ہیں کوئی کوئی لوے جیسا سٹاک تو اس میں جی ایچ این آئی یا پی ایس ایم سی ایچ کار میں کون سا ویسے ریکمنڈ کرتے ہیں کہ تھوڑی انٹری لینے کے لیے سر فیلال تو انٹری کسی کے اندر نہ کریں اور یہ اگر جی ایچ این آئی آپ کا آ جاتا ہے ڈیڑھ سو سے نیچے نیچے اور یہ چینل آپ کا ساٹھ ستر روپے پر آ جاتا ہے تو وہاں پر آپ اس کے اندر انٹری پھر بھی نہیں لے سکتے لیکن جب تک مارکیٹ کنفرمیشن نہ کریں یا یہ سٹاک کنفرم نہ کریں کہ اب یہ واپس پلٹنے والے نا تو فیلال پیسہ سمار کر رکھیں ابھی یہ اتنے نیچے نہیں آئیں ابھی اور بھی نیچے آئیں گے یہ آجی آدل صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں آجی آدل صاحب رسطم علی صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں جی السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ علیکم السلام سر آپ سے پوچھنا یہ ہے سر اٹک ریفائنری اس میں لیول ابھی بائنگ زون میں آیا ہے یا اور نہیں جانے سر ابھی جو جس لیول پر آج یہ کھڑا ہے نا تقریباً اٹک ریفائنری اور اپنی سپورٹ یعنی کیس کی ایک سپورٹ وان ایٹی نائن کے راؤنڈ آباؤڈ یہ اگر یہ وان ایٹی نائن سے اوپر اوپر ہے تب تک تو یہ بلکل سیف ہے اگر آپ یہاں پر لینا بھی چاہتے ہیں تو وان ایٹی نائن کا آپ سٹاپ لوس لگائیں گے یہ اور اگر یہ وان ایٹی نائن کو برے کر جاتا ہے تو یہ آئے گا ایک سو پچھتر بے پر یہ اور ایک سو پچھتر کے بعد اگلا لیول ہے ایک سو تیس اربے کا یہ تو آپ دیکھ لیں گے آپ نے کیا کرنا ہے یہ تو فیلال جو ہے نا وہی والی بات کے اگر انٹری لینے بھی ہے تو برکل سمال کونٹیٹی کے ساتھ آپ انٹری لے اس کی کیونکہ اگر نیچے آئے تو آپ کو پینک نہ کرے جی سرفراش شیخ صاحب آپ کو انمیٹ کرو میں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی جی میں نے آج سے لاز ٹائم میں کوشش کر لی تھی آئیشہ اس کی شیئر لینے کی اپر لوگ پر چلے گیا تو ان کو کوئی مٹھیل انفرمیشن آئی تھی کوئی جیپائنی کمپنی کے ساتھ انہوں نے جوانٹ کیا ہے تو اس میں میں نے ان کے زیادہ تو نہیں کہہی داشتے اٹھا لیے تھے اپر لوگ لگ جیا تو دکارے اٹھا لیے تھے سر آئیشہ سٹیل ٹھیک ہے جب تک یہ بائیس روپے سے اوپر اوپر ہے تب تک تو یہ بالکل سیف ہے یہ اور جب کبھی اس نے بائیس روپے کا لیول کروس کیا تو یہ پھر آئے کا ٹھارہ روپے پر یہ تو بائیس روپے کا آپ سٹاپ لاز اپنے ذہن میں رکھیں بائیس روپے سے اوپر اوپر ہے تو بیچنا نہیں ہے بائیس روپے سے نیچے آ جائے تو پھر آپ نے نکلنے والی بات کرنی ہے اس میں سے آجی ساجد نعیم صاحب آپ کو انمیٹ کرو میں آجی ساجد نعیم صاحب لیہ سے السلام علیکم و علیکم السلام قاضی صاحب میں نے آپ کو جائن پندرہ بیس دن پہلے کیا تھا اور اکام پندرہ بیس دن بعد میں کھلا تھا میں بالکل نیا تھا کوئی چیز نہیں سمجھتا تھا تو پہلا خسارہ مجھے آیا جرنل ٹائر میں میں نے تو اس سے دشمنی کر لی کب اسی سے میں نے نقصان پورا کرنا ہے آج اتنے دشمن زیادہ ہوگا کہ سب سے ہی چھوڑ دیا اب نیکس ٹائم آپ کی گائیڈنس سے بے خرید دیں گے اب تو میں نے کہہ سمبالیا کچھ اسٹاک واپس گئے سپہر میں لیکن جو سٹاک میں نے دو باقی رکھے ایک ٹیلی اور ایک سی ٹی ایم وہ نہیں واپس اوپر گئے آجی سر بہتر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ روپر گائیڈنس کے ساتھ کام کریں اور خود سے نہ بائنگ کریں یہاں پر ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں ہم کوئی آپ کے دشمن تو نہیں ہے نا کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ روپر گائیڈنس کے ساتھ کام کرو اور کم از کم جو نیا بند ہے سٹاک مارکیٹ کے اندر جس کو کچھ بھی نہیں پتا آہ ٹیکنیکلز کا خاص طور پر وہ کم از کم چھے مہینے تک تو خود سے بالکل بھی بائنگ نہ کریں یہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح جو جو سٹاک بتاتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے آپ نے وہ لیتے جائیں چاہے پروفیٹ ہو لاؤس ہو لیکن ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں کہ کم از کم آپ چھے مہینے سال ہمیں پروپر فالو کریں گے تو آپ کا کیپٹل گھٹے گا نہیں بلکہ آپ کے کیپٹل میں جو آپ کو اضافہ نظر آئے گا واضح طور پر یہ لاؤسز آپ کو تب ہوں گے جب آپ خود سے ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے خود سے لیں خود تو آپ کو اللی بے کا سٹاک مارکیٹ کا کسی کو پتا نہیں ہے یہاں پر آہ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں ہو رہی لیکن میکسیمم کو نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پر کون سے سپورٹ ہیں ٹیکنیکلز ہیں والیم کی کیا پوزیشن چال رہی ہے اور یہاں پر فیک موف کتنے چال رہے ہیں یہ ریومرز کیا کریئٹ ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ پروپرلی ہمیں فالو کریں یہ اگر ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ فریش بائنگ سے یہاں پر آوائیڈ کریں دور ہیں اس ٹاک یقین کریں کہ جو ٹیلی کے چارٹس ہو رہا ہوتے ہیں کم از کم پچاس ساٹھ چارٹ میں تقریباً آج سے کچھ عرصے پہلے سے لکتار سٹیڈی کرنے کے بعد یعنی کہ سونے کی طرف جاتا ہوں اور پروپر سٹیڈی ہوتی ہے پھر اس کے بعد یعنی کہ اپنا دوسرا کام کیا جاتا ہے اور یا دین کو شام کو اسی کے ساتھ ہم لوگ جھوڑے رہتے ہیں آج مارکیٹ نے کیا بھی یہ کیا سٹاک نے کیا بھی یہ کیا کونسی سپورٹ پر آ گیا کونسی لیول میں ہے کونسی کینڈل بنی کونسی کینڈل کا پیٹرن بنا انڈیکیٹر اس کے کیا کہہ رہے ہیں اتنی چیزیں موٹی موٹی چیزیں دے کر پھر ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ کوئی اللی بے جو ہے نا وہ آپ کو بتا سکے کہ یہ سٹاک لینے والا ہے یہ سٹاک لینے والا نہیں ہے یہ سے نکلنے والا ہے یہ ٹرپنگ والا ہے تو آپ لوگ تو اس سے کوسو دور ہے یہ انسٹیڈی سے یہ تو اسی لئے آپ سے یہ ریکویس کی جاتی ہے کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ کافی قیمتی ہے اور آپ کا اگر پیسہ اوپر جائے گا آپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہیں یہ اور اگر آپ لاؤس میں ہوگی آپ جیسے بہت سے ممبر جو ہے وہ لاؤسیز میں تو یقین کریں کہ میرا دل بھی دکھتا ہے کہ آپ کے سٹاک جو ہے وہ لاؤس میں یہ والا آپ کا پیسہ گھٹا آپ کے پیسے کم ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں یعنی کہ میرا کیا گیا یہ لیکن جو ایک انسانیت کے حوالے سے ایک سینٹیمنٹ کے حوالے سے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آپ میں سے جو ہے نا آپ کا لاؤس یا آپ کا جو لاؤس بڑھتے ہیں کیپٹل آپ کا کام ہوتا ہے اس سے یعنی کہ آپ پھر بدل ہو جاتے ہیں سٹاک مارکیٹ سے پھر آپ میں سے بہت سے لوگ پھر سٹاک مارکیٹ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے اور اور اسے بائے نکل جاتے اور یہ سٹاک مارکیٹ یہ اس طرح کے کام اسی لئے کرتی ہے بڑے پلیئر اسی لئے یہ کام کرتے ہیں تاکہ یہ جو چھوٹے ہوائی پلیئر ہوتے ہیں یہ یہاں سے نکلیں اور جان چھوڑے یہاں پر وہ یہاں سے نکلیں گے آپ کو آپ کا پیسہ تو انہیں نے لے لیا پھر آپ کو یہاں سے کیک آف کر کے پھر جو ہے نئے بندے ڈھوڑنے کی یہ کوشش کرتے اور پھر آپ لوگ جو یہاں سے بائے نکلتے ہیں وہ پھر آپ سٹاک مارکیٹ کو ساری زندگی گالیاں دیتے ہیں اندھا کبھی بھی آپ کسی کو بھی سٹاک مارکیٹ کی طرف جو ہے وہ ریفر نہیں کرتے جی یہ تو بہت بری چیزیں میں یہاں پر آیا تھا میں نے بڑا کاٹا کیا یہ اور اپنے بچوں کو بھی پھر آپ نصیحت کرتے ہیں کہ جو مرضی دنیا کا کام کر لینا صرف سٹاک مارکیٹ کا کام نہیں کرنا یہ اور اس میں بھی غلطی سٹاک مارکیٹ کی نہیں ہے سٹاک مارکیٹ میں آپ کے جو نقصان ہوئے اس کی سارے جو نا صوروار آپ خود ہے یہ جیسے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایک بزنس جو ہے وہ آپ مجھے بتائیں کہ جو بغیر سیکھے ہو سکتا ہے یہ کوئی ایک بزنس ہے چھوٹے سے لے کر بڑے تک یہ کئی دفعہ میں بات ریپیٹ کر سکھا ہوں یہ لیکن بار بار ریپیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بار بار تھوڑا لگے تاکہ آپ کو تھوڑی سی سمجھو کہ واقعی یہ بات بلکل صحیح ہے دنیا کا کوئی بزنس چاہے ایک ریڈی لگانے والا بھی ہے وہ بھی پروپر سیکھ کر جو ہے کسی بھی چیز کی ریڈی لگاتا ہے یہ جو کلفیوں کی ریڈی ہوگی یا جو ہے فروٹ کی ریڈی ہوگی یہ بغیر سیکھے آم یا میں کسی جو نا مجھے کوئی دے دے جی یہ ریڈی چلاو سبزی کی ریڈی چلاو اول تو وہ ریڈی تھوڑی سی چلا کے میری بس ہو جائے گی یہ تو ان لوگوں کو پہلے پروپر ٹرینڈ کیا جاتا ہے ان کو بتایا جاتا کہ آوازیں کیسے لگائی جانگی ہیں کہاں سے یہ مال بکے گا کیسے بکے گا اور یہ گندہ مال کیسے بیچنا ہے ریڈی آخر میں کیسے صاف کرنی ہے اور پورے پیسے کیسے گھر لے کے آنا ہے پروپر ٹریننگ کے بعد یہ جو ہے یہ یہ سارے کام کرتے اور یہ یہ سٹیپ بے سٹیپ چلتے رہتے ہیں یہ والے جتنے بھی کروباری ہیں کسی بھی کروباری دکان میں آپ چلے جائیں جس نے بھی نیا کام شروع کیا بغیر سیکھے اس نے یہاں پر مار ہی کھائی ہے چاہے دنیا کا کوئی بھی بزنس اور چھوٹے سے لے کر بڑے تا کیے اور سٹاک مارکیٹ میں مجھے آپ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے ممبر ہیں جنہوں نے پہلے چھے مینے سال لگا کر سٹاک مارکیٹ سیکھی پروپر اس کی ایک ڈیمو پریکٹس کی اور پریکٹس کے بعد پھر اس فیلڈ کے اندر آئے میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی ایسا شہزادہ کوئی ہے ہمارا وہ مجھے میسیج کرے تو یقین کرے کہ میں اس کو بہت اپریشیئٹ کروں گا جو پروپر سیکھ کر آیا یہاں پر ایک ایک چیز سیکھ کر اور یہاں پر پھر یہاں پر آیا اور اس کو پھر اس کے بعد لوس ہونا اور بات ہے مارکیٹ کے اندر آکے لوس ہونا اور بات ہے لیکن پروپر سیکھ کر آیا ہے تو وقت ہی لوس ہوگا تھوڑا تجربہ ہوتا ہے اس پر تھوڑے لوسیز ہوتے لیکن وہ ریکاور کر جاتا ہے فوراں لیکن ہم لوگ بس کسی کے کہنے پر سٹاک مارکیٹ کے اندر آ گئے کہ جی یہاں پر تو دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے اور اتنا پیسہ کمایا جاتا ہے اور کہ جو ہے نا بس وہ سمالہ ہی نہیں جاتا یہ والا تو یہاں پر پیسہ تو آتا ہے تو پیسہ جاتا بھی اسی طرح یہ ٹائم کافی ہو گیا ہینڈ بہت زیادہ ریز ہیں آج کے دن مجھے بتا آپ لوگوں کے بہت زیادہ سوال ہیں مختصر بات یہاں پر وہ یہ جو آپ کو آڈیو میسیج شیئر کیا فیلال مارکیٹ کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے آپ لوگوں کے بس اگر کوئی سٹاک زیادہ لوس والے ہیں تو بس ہولڈ کر کے رکھیں سبر کریں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے اگر کوئی تھوڑے بہت لوس والے ہوتے ہیں سٹاک تو فیلال جو ہے رہا ان کو بھی فیلال نہ بیچیں جیسے آج مارکیٹ کے جو اچھی سپورٹ ہے جیسے مارکیٹ جو آج کلوز ہوئی ہے وہ اپنی بہت اچھی سپورٹ پر کلوز ہوئی ہے یہاں پر یہ یہاں پر میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو مارکیٹ جو ہے وہ کھول کے بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ ٹائم دس بجے دس منٹ ہوگے پھر میں نے ویڈیو ایک سپورٹ بھی کرنی ہوتی ہے اور لوگوں نے میری ویڈیو دے کر سونا بھی ہوتا یہ جتنا ٹائم یہاں سے لیٹ جائے گا اتنی دیر لگے گی ویڈیو اپلوڈ ہونے میں یعنی دس بجے سے اوپر جتنا ٹائم گزرتا جائے گا تو گیارہ بجے کے بعد اتھا زیادہ ٹائم لگے گا آہ یوٹیوب میں یہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہوئے کم از کم ایک گھنٹے کا ٹائم لگتا یہ اگر اس کو ہم ساڑھے دس بجے کلوز کریں گے تو ساڑھے گیارہ بجے ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو ساڑھے گیارہ بجے جو اللہ کا بندہ دیکھے گا وہ ساڑھے بارہ بجے جا کے فارق ہوگا اور پھر سوئے گا کب اور اس پہ ڈیوٹی پر کب جائے گا اس لیے اس کو میں جلدی وائنڈ اپ جو آپ کرنا پڑتا یہ شیئر سکرین کر رہا ہوں آپ کے ساتھ یہاں پر مارکیٹ کو ہم دیکھ لیتے کہ مارکیٹ کی فیلہ ٹیکنیکلی یہاں پر کیا پوزیشن جا رہی ہے جیسے یہ تو چلے جنرل ٹائر کھلا ہو ہے میرے سامنے اور یہاں پر میں کے سی ہنڈرڈ جو ہے نا وہ لکھنے جا رہا ہوں یہ آپ کے سامنے کے سی ہنڈرڈ ابھی کھل کے آ جائے گا سامنے اور یہ جو آپ کے سامنے لائن نظر آ رہی ہے یہ ٹھیک ہے یہ کون سی لائن ہے یہ وہی والی لائن ہے جو ہم میں بار پر آپ کو پہلے بھی دکھاتا رہا ہوں یہ کیسی یہ جو مووی کے ایوریج ہنڈرڈ کی لائن ہے یہ اور یہاں پر جو ٹائم فرائم میں نے سلیٹ کیا ہو ہے وہ ٹو ڈے کا سلیٹ کیا ہو ہے لیکن اگر آپ اس سے پہلے جتب ہی میں نے ڈیمو آپ کو دکھائے اس سے پہلے میں اس کو ڈے کا سلیٹ کرتا تھا یہ ٹھیک ہے ڈے کا کیوں سلیٹ کرتا تھا کیونکہ وہ پہلے مارکیٹ نے ہمیشہ ڈے پر سپورٹ لی ہے جیسے ہم بات کرتے تھے کہ مارکیٹ اس ڈے پر آتی تھی اور یہاں سے باؤنس بے کرتی تھی ڈے پر آتی تھی باؤنس بے کرتی تھی یہاں پر بھی جہاں تک مارکیٹ ڈے پر تھی اس لیول پر تو ہمیں بلکل ہم کہتے تھے مارکیٹ یہاں پر سیف ہے یہ وہی تقریباً فورٹی سکس آوزن ایٹ انڈرڈ کے قریب قریب لیول ہے اور جو ہی مارکیٹ نے اس لیول سے نیچے آنے کی کوشش کی تو ہمیں اور بھی زیادہ تشویش ہونا شروع ہوگی پھر ہمیں لگا کہ آپ مارکیٹ یہاں پر رکنے والی نہیں ہے اس ریڈ کینڈل کے بعد یہ جو اگلی ریڈ کینڈل بنی یہاں پر میں نے آپ کو ایگزٹ کروایا یہ جہاں پر میں نے آپ کو آڈیو میسیج کیا کہ یہ جو مارکیٹ نے ایک بڑا ڈپ بنایا یہاں پر جو ہے نا اس پر میں نے آپ سے کہا کہ آپ مارکیٹ جو ہے یہ نکلنے والی ہے نیچے ہے واپس ریکاوری کے چانس نظر نہیں آ رہے تو جس کے بعد جو پیسے ہیں وہ وہاں سے نکالنے والی بات کریں یہ آپ اس کے بعد یہ مارکیٹ اور بھی نیچے یعنی اس ریڈ سے نیچے بھی یعنی اس موونگ ایوریج کو بھی اس نے لیاز نہیں رکھا اور اس سے پہلے یہ تین دفعہ یہاں پر بھی لیاز کر چکی تھی یہاں پر بھی اس سے نیچے نہیں آئی لیکن یہ فرس ٹائم ہے اتنے عرصے کے بعد یعنی کہ کتنے عرصے کے بعد سات اکتوبر دوزار بیس کے بعد اب جا کے ایک سال کے بعد مارکیٹ نے اپنے اس لیول کو بھی بریک کر دیا یہ یہ تا موونگ ایوریج ہنڈرٹ میں نے لگایا ہویا اور ڈے کا لگایا ہویا یہ اس کا مطلب ہے یہ ڈے کے جو اس کے بعد یہ ہے اس کو اس کو اس نے ریگارڈ نہیں کیا اور اس سے نیچے آ گیا تو پھر ہم بڑے ٹائم فرائم میں چلے جاتے ہیں ڈے کی جگہ ٹو ڈے سلیٹ کا لیتے ہیں یہ آج آپ دیکھیں یہ مارکیٹ آ کے ٹو ڈے کے جو بزرگ اس کے یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ یہ جیسے موونگ ایوریج یہ کہ یہاں پر مارکیٹ کی کلوزنگ ہوئی ہے یہ وہی موونگ ایوریج ہے یعنی کہ یہی پر موونگ ایوریج بان رہی ہے ٹو آہ ہنڈرٹ کی اور ٹائم فرائم ہے ٹو ڈے کا تو یہاں پر مارکیٹ کی کلوزنگ ہوئی ہے یعنی اپنے اسی موونگ ایوریج پر مارکیٹ کی جو ہے وہ کلوزنگ ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے اب یہاں پر ٹیکنیکل سمارے کیا کہتے ہیں اس کو میں ذرا چھوٹا کر رہا ہوں تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے مارکیٹ کبھی بھی یہاں پر بھی اس لیول پر نہیں آئی یہاں پر بھی اس موونگ ایوریج پر نہیں آئی اور اب جا کے اس موونگ ایوریج پر جا کے مارکیٹ آ کے ٹچ کر گئی ہے اور یہی پر آ کے اس نے کلوزنگ دیا اس کو ٹیسٹنگ کی نیچے گئی لیکن کلوزنگ اس سے اوپر دیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ اب اس نے اس کو ٹیسٹ کیا یہ ہے اور اگر یہ آنے والے دینوں میں اس کو بریک کر دیتا ہے اس لیول کا مارکیٹ یہاں سے نیچے آ جاتی ہے یہ یعنی کہ اسی لفل کو مارکیٹ آہ کروز کر کے اس سے نیچے کلوزنگ دے دیتی اور یہ لیول وہ یہ فوٹی فائیف تھاؤسن فائف انڈڈ کے راؤنڈ ابؤیڈ یہ اگر مارکیٹ فوٹی فائیف تھاؤسن فائف انڈڈ سے نیچے نیچے کلوزنگ دے دیتی ہے تو پھر ہمیں بڑا ٹائم فرائم میں دیکھنا پڑے گا کہ بڑے ٹائم فرائم میں یہ موونگ ایوریج کی طرح جا رہی ہے یہ ٹو ڈے ہے ٹو ڈے کے بعد آپ ویک کو جو ہے رو سیلیکٹ کر لیں یہ جیسے یہ ویک کو میں نے سیلیکٹ کیا تو یہ موونگ ایوریج اور بھی نیچے آ گیا ہے یعنی تقریبا فورٹی ٹو تھاؤزن سکس انڈے ٹوئنٹی ٹو مجھے نظر آ رہا ہے یعنی بیالیس ہزار چھے سو بائس کے راؤنڈ اباؤڈ جو ہے پھر مارکیٹ آتی بھی نظر آ رہی ہے یعنی کہ یہ لیول مارکیٹ کے آ یہاں پر بہت امپورٹن ہے کہ مارکیٹ کو یہاں پر سپورٹ کرنی چاہیے رکنا چاہیے مارکیٹ کو اور اگر ہی لیولز پر مارکیٹ نہیں رکتی تو وہی ترتالیس ہزار اور ساڑھے بیالیس ہزار کے لیول بلکل ریڈی کھڑے ہیں مارکیٹ کے لیے تو یعنی کہ یہ ٹیکنیکل لیولز ہوتے ہیں یہاں پر مارکیٹ ٹیکنیکلی آ سکتی ہے یہ اوپر سے جو جو کروس کرتی جا رہی ہے تو جیسے جیسے لیول بتاتے جا رہے ہیں وہی پر ہی آتی جا رہی ہے تو اس لیے یہاں پر بلکل احتیاط کی ضرورت ہے اپنے پیسے جو ہے وہ سمال کا رکھیں کسٹڈی سمال کا رکھیں اگر سٹاک کے اندر فسے ہوئے تو فیلال ہولی کر کے رکھیں جو زیادہ لاؤس میں تو ریکاور ہو جائیں گے ٹائم لگے گا بس اور کچھ نہیں ہوگا صرف ٹائم لگے گا یہ تو اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے قاضی نبیل کو زوم سیشن کے اپیسوٹ نمبر وان انڈرڈ ان سیوٹی نائن کے ساتھ اجازہ دیں اللہ حافظ